نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم و اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ و لا شریک لہ و اشہدو انہ محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے گرامے پر ہوگا آج ہمارا دورہ قرآن کی چھٹی کلاس ہے جس میں ہم انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ تعالی صورت بقرہ کی آیت نمبر دو سو چوبیس سے شاید شروع کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس آیت سے ہم نے شروع کرنا ہے عزباللہ بن الشیطان الرجیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَنْ فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ هَتَّى يَطْحُرْنَا فَإِذَا تَطَحَرْنَا فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ عَمْرَكْمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ صورت بقرہ کی اس آیت سے آج ہم آغاز کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یاد رکھ لیں کہ ہم نے صورت بقرہ کا آغاز اس بات سے ہوا تھا کہ یہ اللہ کی کتاب لا رعیب ہے اس کتاب میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے اور اللہ تعالی نے اس کتاب کو متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور اللہ تعالی نے اس کتاب کے اندر سب سے پہلے صورت بقرہ کے سٹارٹنگ کے اندر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں پھر آگے اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ متقی کے بعد جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں بتایا اور پھر اللہ رب العزت نے اور پھر اللہ رب العزت نے منافقین کو تیرہ آیتوں میں بیان فرمایا اور پھر اللہ تعالی کا وہ پیغام شروع ہوتا ہے جس مقصد کے لیے قرآن مجید کو اور اپنے نبیوں کو بھیجا ہے کہ یا ایوہنہ سعبدو ربکم اللذی خلقکم اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر آدم علیہ السلام کا واقعہ اور بنی اسرائیل کے واقعات چلتے ہوئے تصدسل کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پہ اختتام ہوا اور تحویل قبلہ کے احکامات اور رمضان کے متلک احکامات اور حج کے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیئے اس صورت کے اندر اور گزشتہ اور آخری حکم اس میں اللہ تعالیٰ نے گزشتہ کلاس میں یہ دیا تھا کہ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہیں کسی غیر مسلم سے نکاح کرے کسی مشرق سے نکاح کر لے یہ جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی مرد کو جائز ہے کہ وہ کسی مشرق عورت سے نکاح کرے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے آخری احکامات اور یہ احکامات کا سسلہ ابھی ختم نہیں ہوتا صورت بقرہ میں بہت سارے احکامات ہیں بہت زیادہ احکامات ہیں اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہوئے ہیں اللہ رب العزت کا بیان ہے اس کے اندر ابھی جس آیت پہ ہم پہنچتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں محیض کے بارے میں محیض عورت کے مخصوص ایام ہر مہینے میں کچھ عورت کے مخصوص ایام ہیں جنہیں حیض کہا جاتا ہے محیض کہا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں اسلام میں کیا حکم ہے کیونکہ اسلام سے پہلے عورت کو ان دنوں میں انتہائی برا سمجھا جاتا تھا اور عورت کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا ان دنوں کے اندر تو پوچھا گیا کہ ان ایام کے اندر عورت سے ہم کس طرح کا تعلق رکھ سکتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا قل ہوا اذن فاعتزل النساء فی المحیض اللہ تعالی نے فرمایا ہوا اذن کہ یہ جو ایام مخصوصہ عورت میں ہوتے ہیں وہ ایام جو ہیں وہ عورت یعنی وہ ایک اچھی چیز نہیں ہوتی ہے وہ اذن ایک تکلیف دے چیز ہوتی ہے تھوڑی سی تکلیف ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کو اگر کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں بھی عجر دے رہا ہوتا ہے لیکن اللہ نے فرمایا ہوا اذن فاعتزل النساء فی المحیض عورتوں کے ساتھ مرد خامد بیوی کے تعلقات قائم ہونا ان دنوں میں فرمایا تم دور رہو وَلَا تَقْرَبُوْهُنَّا حَتَّى يَطْحُرْنَا اس بارے میں ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فَإِذَا تَطَحَرْنَا جب عورت پاک ہو جائے اپنی ان ایام سے فَأَتُوْهُنَّا مِنْحَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهِ اللہ تعالی کا جو بھی حکم ہے اس بارے میں اسے پورا کرو اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ یاد رکھ لو کہ اللہ تعالی پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور اللہ تعالی پسند کرتا ہے متطاہرین ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان لوگوں کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم سا ایک اس میں مطلب ایک مختصر انداز میں بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث سے ہمیں اور بھی بہت سارے مسائل ملتے ہیں عورتوں کے ان مخصوص ایام کے بارے میں جن میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ خامد بیوی کا آپس میں تعلق ہونا ان دنوں میں وہ منع ہے اسی طرح عورت کو ان دنوں میں نماز پڑھنے کی اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے یعنی رخصت مکمل ہے کہ اسے ان دنوں میں نماز اس کے لیے معافی ہے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سائیڈ پہ کچھ مشکل ڈالی ہے تو دوسری سائیڈ پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سہولت بھی دی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ان دنوں میں عورتوں کے لیے روزے جو ہیں وہ ان دنوں میں نہیں رکھے جا سکتے ہیں لیکن ان روزوں کو بعد میں قضا کرنا ہے کیونکہ بعد کے اندر جو ہے وہ پورا سال ہے اگلے رمضان سے پہلے پہلے ان روزوں کو رکھنا ہے ایک ساتھ رکھ لیے جائیں الگ الگ رکھ لیے جائیں یہ چیز تیسری بات یہ عورت کے یہ ایام کوئی مخصوص نہیں ہیں یہ ایک دن بھی ہو سکتے ہیں دس دن بھی ہو سکتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں فکس کر لینا کہ یہ دس دن ہے یا فکس کر لینا کہ یہ سات دن ہے یہ مشکل ہے یہ عورت کے اس مطلب اس بلیڈ سے شروع ہوتے ہیں اور اس کے اختتام پہ ختم ہو جاتے ہیں ان کے لیے اسلام میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے تین دن کا یا سات دن کا یا دس دن کا یہ جو بتایا جاتا ہے ٹائم پیریڈ کہ دس دن ہیں ہاں اگر کسی کے پہلے سے تین دن چلتے آ رہے ہیں یا پہلے سے سات دن چلتے آ رہے ہیں یا پہلے سے پانچ دن چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور کسی مہینے میں اس سے زیادہ ہو جائیں تو وہ زیادہ ہونے کو بیماری سمجھا جاتا ہے استحادہ سمجھا جاتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو پاک صاف کر کے نماز بھی رکھنی ہوتی ہے جب دنوں سے زیادہ اوپر ہو جائے اور جب ایک دفعہ اختتام پذیر ہو جائے تو اس کے بعد اگر کوئی داغ وغیرہ لگ جاتا ہے تو اسلام میں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی وہ اس کو حیض وغیرہ میں تصور نہیں کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک مسئلہ جو بار بار پوچھا جائے گا رمضان کے اندر میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں ابھی سے ہی یاد رکھ لیں کہ ہم دین اسلام کے پابند ہیں ہم اپنی طرف سے اس میں نہ ہی کسی چیز کو احترام میں آکے نہ جائز کر دیں اور نہ ہی کسی جائز چیز کو احترام میں آکے نہ جائز کر دیں ان ایام میں جو منع ہیں وہ صرف چار چیزیں ہیں نمبر ایک اور خامد بیوی کے تعلقات نمبر دو نماز اور روزہ نماز منع ہے روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں نمبر چار تواف نہیں کر سکتے ہیں جو بیت اللہ کا تواف ہے وہ ان دنوں میں منع ہے اگرچہ اس میں بھی اختلاف ہے یہ منع ہے اس کے علاوہ کوئی اور عبادت ذکر اذکار قرآن مجید کی تلاوت حتیٰ کہ قرآن مجید کو اٹھا کے ہاتھ میں اٹھا کے بغیر کسی گلپس کے بغیر کسی کپڑے کے بغیر کسی رکاوٹ کے ڈریکٹ قرآن مجید کو یوں اٹھا کے اگر کوئی پڑھ رہا ہے کوئی یوں پڑھ رہا ہے کوئی اس طرح بھی ہاتھ آ جاتا ہے کوئی اس طرح ہاتھ آ جاتا ہے یا آیتوں کے اوپر کوئی ہاتھ آ جاتا ہے تو اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کی روشنی میں ہمارے پاس کوئی صحیح دلیل نہیں ہے کہ عورت اس طرح کرنے میں گنے گار ہو جائے گی عورت اس طرح کرنے میں گنے گار ہو جائے گی ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور شاید ہمارے پاس جو سب سے بڑی دلیل بنائی جاتی ہے صورت واقعہ کی یہ آیت ہے لا يمسوه الا المطاہرون لا يمسوه الا المطاہرون نہیں چوتے مگر اس کو پاکیزہ ہی اب اس پاکیزہ سے کون مراد ہیں بندے ہیں انسان ہیں عورت ہیں فرشتے ہیں کیا ہیں آیت کا سیاق و سباق اس بارے میں انشارہ سور واقعہ میں ہم تفصیل سے جانیں گے آیت کا سیاق و سباق فرشتوں کے بارے میں ہیں اور اس سے مراد لوح محفوظ ہے کہ اس لوح محفوظ کو نہیں چوتے ہیں مگر پاکیزہ فرشتے ہیں یہ اس آیت کا معنی ہے اس کا قرآن مجید کی اس مصحف اور کتاب سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ مصحف یہ کتاب اس طرح شکل میں موجود نہیں تھی کپڑوں پہ لکھا ہوتا تھا چمروں پہ لکھا ہوتا تھا کاغذوں پہ لکھا ہوتا تھا لکڑیوں پہ لکھا ہوتا تھا یہ کوئی تصور موجود نہیں تھا کہ اس لکڑی کو ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا ہے اس چمرے کو ہاتھ لگانا ہے نہیں لگانا ہے کتابی شکل میں یہ بعد میں آیا ہے مصحف کی شکل میں یہ بعد میں آیا ہے ایک چھوٹے سے مصحف کی شکل میں پہلے تو بہت پڑے مصحف میں لکھا گیا بعد میں چھوٹے مصحف میں تو یہ والی پابندی کہ عورت پڑھ نہیں سکتی قرآن مجید پڑھ نہیں سکتی یا ورق بدلنے کے لیے اسے کپڑے کا سہارا لینا ہے کسی اور چیز کا تنکے کا کسی اور چیز کا لینا ہے اس لحاظ سے شریع لحاظ سے کوئی پابندی نہیں ہے بس ایک اگر کوئی انسان عدب کے اندر آتا ہے تو پھر اس کی کوئی لیمت نہیں وہ تو آپ کو یہ بھی ہے ہے افضل کہ آپ چوبیس گھنٹے باوضو رہیں لیکن اگر کوئی انسان چوبیس گھنٹے باوضو نہیں رہتا ہے چوبیس گھنٹے تو کیا وہ گنے گار ہو جائے گا نماز کے لیمت صرف وضو کرتا ہے چوبیس گھنٹے باوضو رہنا کوئی لازم تو نہیں ہے اگر کوئی رہتا ہے تو بہتر ہے تو ایک عدب اور احترام کے تقاضے میں آئیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عدب یہ ہے کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کو باوضو ہو کر پاک صاف ہو کے پڑا جائے یہ عدب کا تقاضی ہے اور یہ عدب تو ہر چیز کے لیے یہاں تک کہ سلام کرنے کے لیے بھی ہے یاد ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت ایک جگہ پہ کر رہا ہے یعنی اپنا اپنی حاجت قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیچھے سے ایک بندہ گزرا سلام علیکم بول دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں جواب نہیں دیا اٹھے اور اٹھ کر بھی اس کو جواب نہیں دیا فارغ ہو گیا اور فوری آکے تیمم کیا تیمم کر کے پھر اس کو آواز دے کے کہا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیمم کرنے کا کیا مقصد تھا تو تو ڈریکٹ کر دیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے تیمم کر کے کوئی سلام کا جواب دیا اللہ علیہ غیر طہارہ میں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو بغیر طہارت کے اللہ کا نام لینے نہ پسند کیا کیونکہ السلام علیکم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو افضل یہ ہے کہ انسان ہر حال میں باوضو رہے افضل یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کر بیٹھ کر قرآن مجید کو عدب کے ساتھ پڑے یہ ساری چیزیں عداب میں آتی ہیں سوال یہ ہے کہ آیا گناہ ہے اگر کسی نے بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ لگا لیا اگر عورت نے اپنے مخصوص ایام میں اس کو اٹھا کے پڑھ لیا تو گناہ ہے تو ایسی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود نہیں ہے صحیح روایت کی میں بات کر رہا ہوں برحال اس موضوع پہ ایک تفصیلی بات پہ انٹرنیٹ پہ ایک ویڈیو میں ہمارے اس چینل پہ موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس موضوع پہ خلاصتاً بات چر رہی تھی اللہ تعالی نے یہاں ایک چیز سے منع کیا ہے اور باقی جو تین چیزیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے میں نے ان کو بتا دیا ہے کہ عورت کے ان مخصوص ایام میں نہ نماز پڑھ سکتے ہیں نہ روزہ رکھ سکتے ہیں اور تواف کرنا ہے اس سے بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی اذکار کرنا ہے کوئی دعائیں کرنی ہے کوئی تلاوت کرنی ہے اس کے لئے کوئی منع نہیں ہے اس کے علاوہ یہ جو عورت کا مطلب ان ایام میں ہونا ہے یہ ایک معنوی نجاست ہے یا ظاہری ہے تو اس جگہ پہ ہے اس کے علاوہ جو ظاہری کام ہیں مثلا کپڑے دونا ہے کھانا پکانا ہے کوئی کرنا ہے تو یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ اس کے ہاتھ نہ پاک ہیں اب وہ اس کسی نے کپڑے سے لگائے گی تو کپڑا نہ پاک ہو جائے گا کسی کھانے کی چیز کو لگائے گی تو کھانا نہ پاک ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہے وہ کھانے اپنے ہاتھ سے پکا سکتی ہے اپنے انہی ہاتھوں سے کھانے کی روٹیاں بنا سکتی ہے انہی ہاتھوں سے جو ہے وہ کسی چیز برطنوں کو دھو سکتی ہے باقی کسی چیز سے کوئی ممانت نہیں ہے جیسے یعنی ممانت اگر ہے تو وہ صرف عبادت ان چار چیزوں سے ہے جو میں نے زمین بتا دی ہیں اور اللہ تعالی نے اس آیت میں فرمایا آگے اللہ تعالی نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتو حرثاکم انا شیطم آگے اللہ تعالی نے فرمایا ہے نساؤکم حرث لکم عورتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے ایک کھیتی کی طرح ہیں کہ عورت انسان کو چاہیے کہ انسان کے پاس اولاد ہونی چاہیے جیسے انسان زمین سے پیداوار لیتا ہے ایسی انسان کو چاہیے کہ اولاد ہونی چاہیے یہ جو ایک تصور ہوتا ہے کہ کم اولاد ہو یہ ہو یہ ہو یہ کوئی اسلامی تصور نہیں اسلام یہ ہے کہ انسان کے پاس اولاد ہو اور جتنی انسان اس اولاد کی کفالت کر سکتا ہے جس طرح اس اولاد اولاد کی تربیت کر سکتا ہے ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ انسان کے پاس اتنی اولاد ہو یا نہ ہو ایسا کوئی اسلام کے اندر موجود نہیں ہے فرمائے نسائكم حرث لکم فأتو حرثكم ان ناشئتم وقدموا لانفسكم واتقوا اللہ اور اللہ تلسل درجو اور جان لو واعلموا انکم ملاقوها بشير المومنین والقوش غوری دے دیجی ایمان والاکو فر اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَجْعَلُ اللہ عُرْضَةً لِأَیمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّ وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُ بَيْنَ الْنَاسِ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو فرمایا وَلَا تَجْعَلُ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَیمَانِكُمْ کسی بھی نیک کام کرنے میں آگے کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کو آکے رکاوٹ کا ذریعہ نہ بناو کسی نیک کام کرنے میں بولو جی میں نے تو قسم کھا لی تھی کہ میں جو ہوں فلان سے نہیں ملوں گا میں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے فلان رشتہ دار سے نہیں ملنا ہے وہ بھئی صلح رحمی کرنا ملنا نیکی عبادت ہے اور آپ اپنی قسم کا بہانہ کر کے غلط کام کرنا چاہتے ہیں یہ جو قسمیں ہیں قسم کھا کے غلط کام کرنا یہ قسم کا بہانہ بنا کے غلط کام کرنا یہ جائز نہیں ہے اگر انسان نے کوئی قسم کھائی ہوئی ہے اور اس کے مدد مقابل اس کو صحیح کام کرنے کو آپشن مر رہا ہے تو اسے اپنی قسم چھوڑنا لازم ہے اور اس صحیح کام کو کرنا چاہیے اپنی قسم کا کفارہ دے دے کوئی گناہ نہیں ہوگا کوئی گناہ نہیں ہوگا اور صحیح کام کا ایک نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم آج تک میں اپنے بھائی سے بات نہیں کروں گا میں اپنے فلاں سے نہیں کروں گا میں یہ کام نہیں کروں گا میں فلاں نہیں کروں گا اس قسم کا چھوڑنا لازم ہے کفارہ دے دیا جائے اور کسی بھی نیک کام کے لیے اللہ تعالیٰ کے قسموں کو رکاوٹ نہیں بنانا ہے فرمایا واللہ سمیعن علیم اللہ تعالیٰ سمیعن علیم ہے جان رہا ہے دیکھ رہا جو تم کر رہے لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انسان ایسی لغویات میں آکے قسمیں اٹھا لیتا ہے نا لغویات کا مطلب کیا ہے ایسی بغیر کسی ارادے کے اللہ کی قسمیں اللہ کی قسمیں یہ لے لو اللہ کی قسمیں میں نے کیا اللہ کی قسمیں میں نے نہیں کیا فرمایا یہ جو بغیر ارادے کے قسمیں کی جاتی ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ تمہارا معاقضہ نہیں کرتا ہے ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس قسم کو تم نے پختہ ارادہ کر کے دل کے ارادے سے اس قسم کو اٹھا لیا ہو اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا معاخضہ کرتا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی قسموں پہ معاخضہ نہیں کرتا جو انہیں بغیر ارادہ کیوں جس پہ تم نے پختہ ارادہ کر کے قسم اٹھائی ہو اللہ تعالیٰ اس پہ تمہاری پکڑ کرتا ہے وَلَكِنُوَ عَخِذُكُمْ بِمَا قَسْبَتْ قُلُوبُكُمْ اس پہ تمہاری مرقاوٹ ہوگی اس پہ تمہارا معاخضہ ہوگا کہ اس کو پورا کیوں نہیں کیا اس کو پورا کرے جو انسان پختہ دل سے ارادہ کر کے قسم اٹھاتا ہے اس قسم کا جو ہے انسان کو پورا کرنا لازم ہے اس قسم سے پھر انسان پیچھے نہیں پھر سکتا ہے اور اس پہ اللہ تعالیٰ معاخضہ کرتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بردبار ہے انسان کو پھر بھی سوچ سمجھ کے قسم اٹھانی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اس کو ازادی ہے جیسے مردی زبان سے بار بار کہتا ہے قسم ہے قسم ہے یہ جائز نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے انسان کو ایسی چیزیں زبان سے نکالتے وقت پہلے بہت دفعہ سوچنا چاہیے ہوتا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَاتِ اَشْعُرُ جو لوگ عورتوں سے دور رہنے کی قسم اٹھا لیں کہ میں اپنی اس بیوی کے قریب نہیں جاؤں گا اس کی قسم اٹھاتا ہوں اس کی میکسیمم اس کا کوئی پیریڈ ہے تو وہ چار مہینے چار مہینے سے اوپر کی قسم جائز نہیں ہے چار مہینے پورے ہوئے اب بیوی سے سلح کرے یا پھر اس کو طلاق دے ایسا نہیں ہے کہ چار مہینے پورے ہوتے خود بخود بیوی کو طلاق ہو جائے گی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِلَّذِينَ يُولُونَ مِنْ نِسَائِمْ تَرَبُّسُ عَرْبَاتِ اَشْعُرُ چار مہینے میکسیمم اس کا انتظار کیا جا سکتا ہے فَإِنْفَاعُ اگر اس سے واپس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ اور اب اگر ارادہ طلاقہ ہی کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ سننے والا ہے جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اس کو الہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ کوئی انسان اپنی بیوی سے دور رہ لے کی قسم اٹھا لیتا ہے تو اس کا میکسیمم اگر کوئی پیریڈ ہے تو وہ چار مہینے چار مہینے سے اوپر کی کوئی انسان قسم نہیں اٹھا سکتا ہے کہ میں اپنی بیوی سے دور رہوں گا میکسیمم چار مہینے ہیں چار مہینے کے بعد یا تو اسے بیوی کے ساتھ رجوع کر کے صلاح کرنی ہے یا پھر اسے طلاق دے کے الگ کرنا ہے خود بخود طلاق ہونا ایسا کچھ نہیں ہے یاد رکھ لیں اللہ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ سَمِنْ عَلِيمِ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیزوں کو سن رہے دیکھ رہے اگلا حکم اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرْبَسْنَا بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءِ وَلَا يَحِلُ لَهُنَّا اِنْ يَكْتُبْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس کی عدت ہوتی ہے اور عدت یہ کئی قسمیں ہیں ایک صورت میں خامد فوت ہو گیا وہ الگ عدت ہے ایک صورت میں طلاق ہو گئی وہ ایک الگ عدت ہے ایک صورت میں عورت نے خود طلاق لے لی جس کو خلا بردہ جاتا ہے وہ ایک الگ عدت ہے اور پھر ان تمام صورتوں میں ایک اور بھی صورت ہے کہ عورت جو ہے جس صورت میں اس کو طلاق ہوئی ہے جس صورت میں اس کا خامد فوت ہوا ہے یا جس صورت میں وہ خلا لے رہی ہے یا جس صورت میں اس میں ایک الگ کنڈیشن ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے حمل والی ہے بچہ ہے پیٹ میں تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے پھر اس کی عدت وضع حمل ہے اور جب تک بچہ نہیں پیدا ہوتا تب تک وہ عورت جو ہے وہ اپنی عدت میں ہے اب اس آیت میں اس عدت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی ہے بقیدہ قانونی طور پر طلاق ہو گئی ہے تو اس کی عدت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبْبَسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا ثَلَاسَتَ قُرُوْ مُطَلَّقَاتِ عورتیں تین مہینے تک تین قرون یا لفظ قرون بولا گیا ہے اور عربی زبان میں قرون کے دو معنی ہوتے ہیں عورت کے پاک ہونے کے دن بھی اور عورت کے جو منسز کے یا حیث کے دن ہیں ان کے اوپر بھی لفظ قرون بولا جاتا ہے جب تک کہ ان کے تین قر تین مہواری ان کی پوری ہو جائے اس تک ان کی عدتیں یہ تین مہینے پورے نہیں ہیں ہو سکتا ہے کہ طلاق کے دوسرے دن ہی مہواری شروع ہو جائے تو اس طرح کر کے میکسیمم تین مہینے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ تین دفعہ اسے مہواری آ جائے اس کے پیریٹ آ جائے جو مخصوص دن ہیں وہ آ جائے جب تین دفعہ پوری ہو جائے تو اس کی عدت پوری ہوگی اچھا یہ جو طلاق والی کی عدت ہے اس عدت کا مقصد کیا ہے اس عدت کا مقصد یہ ہے کہ ان دنوں میں ان دنوں میں عورت کہیں آگے نکاح نہیں کر سکتی ہے اس کے علاوہ اس نے گھر سے باہر جانا ہے اس نے کوئی اور کام کرنے ہیں جس طرح بھی کرنے ہیں وہ اپنی کوئی ڈیوٹی کرنی ہے اپنی کوئی جوب کرنی ہے کوئی لیندین کرنا وہ سب اجازت ہے لیکن اگر خامد فوت ہوا ہے تو پھر چار مہینے دس دن کی عدت ایسی ہے کہ جس میں گھر سے باہر نہیں جا سکتے وہ آگے آیت میں آ جائے گا یہاں پہ طلاق کی صورت میں وَالْمُطَلَّقَاتُوا يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِنَّا ثَلَا ثَلَا تَقْرُو وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا يَكْتُبْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِنَّا یہاں اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹ میں بچہ ہے تو اس کو چھپا لیں اپنے حمل کو چھپانا ان کے لئے جائز نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں اگر اللہ پہ ایمان ہے آخرت پہ ایمان ہے تو ایسا کرنا ان کے لئے جائز نہیں ہے وَبْعُولَتُهُنَّا أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّا ایک بازی میں اکلیں کہ عورت کو جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں اسلام نے ایک طریقہ بتایا ایک طلاق دو طلاق تین طلاق یہ جو دو طلاق تک کہے اس میں فرمایا کہ خامد کو حق حاصل ہے کہ وہ صلح کر لیں صلح کر لیں جیسے رجوع بولا جاتا ہے وَبْعُولَتُهُنَّا أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّا اِنْ اَرَادُوا اصلاحا اگر اصلاح کا ارادہ ہے تو حق ہے کہ رجوع کر لیں اور رجوع کرنا صلح کرنا اس کے لئے کوئی سپیشل کوئی ایسا چیز نہیں ہے بس بہتر ہے کہ گواہوں کی صورت میں کسی کو گواہ بنا کے کہہ دے کہ میں بیوی سے صلح کر لیں یا ڈریکٹ بیوی سے صلح ہو جائے تو رجوع ہو جاتا ہے فرمایا وَبْعُولَتُهُنَّا أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّا اِنْ اَرَادُوا اصلاحا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حقوق بیان فرمائے فرمایا ان عورتوں کے لئے بھی اتنا حق ہے جتنا ان کے اوپر حق ہے جتنا ان کے لئے بھی اتنے حقوق ہیں جتنے ان کے ذمہ حق ہیں اگر ان کے ذمہ ہے نا خامد کی اطاعت کی جائے اگر ان کے ذمہ ہے نا خامد کی مانا جائے خدمت کی جائے فلاں کیا جائے تو ان کے لئے بھی حقوق ہیں خامد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو جو ہے وہ ایک رہنے کے لئے مکان دے خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو جو ہے وہ پہننے کے لئے کپڑا دے خامد کی ذمہ داری ہے عورت کو کھانے کے لئے جو ہے وہ اس کے خوراک دے یہ ذمہ داریاں خامد پہ آتی ہیں اگر عورت کے لاکھوں بھی کماری ہے اس کی اپنی جوپ ہے جس کے اوپر وہ بہت زیادہ پیسے کماری ہے تب بھی اسلامی اعتبار سے کھانا لباس اور گھر کے ذمہ داری خامد پہ آتی ہے عورت کی اپنی جہداد ہونا وہ اگر خامد اس کو منع کر دیتا ہے کہ تم نہیں کما سکتی ہو تو اسے حکم ماننا ہے خامد کا خامد کا حکم ماننا ہے لیکن ذمہ داری پوری کرنا خامد کی ہے اور اگر خامد کی اجازت سے وہ جاب کر رہی ہے یہ خامد اس کو اجازت دے دیتا ہے اور آپ اس میں صلح صفائی کر کے ایک گھر کو مل جل کے طے کر رہے ہیں جس میں کوئی حرج نہیں ہے اب صرف بات یہ ہے کہ حق کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا خامد اللہ تعالی نے اسلام کے اندر عورت کو ایک ایسی پوزیشن دی ہے کہ تیرے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے بچوں کی ذمہ داری خامد پہ ہے گھر کی ذمہ داری خامد پہ ہے تیرے رہنے سینے کے کپڑے اور کھانے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے تجھے ایک شہزادی بنا کے ایک گھر کی مالکن بنا کے رہنا ہے بن کے رہنا ہے گھر کے کام تجھے پورے کرنے ہیں اور باہر سے اس نے لانا یعنی یہ باقی اگر شریع اعتبار سے اگر کوئی عورت جواب کرتی کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے اسلامی دائرے میں رہتے ہوئے جہاں وہ گناہ سے بچے جہاں سے اللہ کی نافرمانی سے بچے اور اسلام کے احکامات نماز بغیرہ سب پورا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے جواب کرنا اسی طرح مرد کے لئے بھی ہے کہ وہ بھی جواب کر رہا ہے تو اسلامی احکامات پورے کرے نماز اسے پوری کرنی ہے اسے نماز پہ پڑھنا ہے باقی جزیں پوری کرنی ہے اور رزق حلال چاہنا ہے وہ ایسی جواب جہاں پہ حلال ہو خامد ہے اور عورت بھی ہے ذمہ داری جو ہے وہ خامد کی ہے اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ معروف طریقے سے احسن طریقے سے جتنے حق ان کے ذمہ ہیں اتنے حق ان کے اوپر بھی ہیں اتنے حق ان کے لیے بھی ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلِهِنَّ دَرَاجَةَ ہاں خامد کو ایک مرتبہ اور مقام ضرور حاصل یاد رکھیں کہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی یعنی مملکت کوئی بھی ادارہ کوئی بھی جو کمپنی ہوتی ہے وہ کسی سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتی اگر سارے ورکر بن جائیں سارے کے سارے جو ہے امپلائی بن جائیں تو کون ہے جو لیڈ کرے گا ایک لیڈر ضروری ہوتا ہے ایک لیڈر ضروری ہوتا ہے بغیر لیڈر کے کبھی دنیا میں کوئی چیز نہیں چلتی ہے تو آخر ایک گھر ہے اس کا ایک لیڈر ہونا ضروری ہے تو اس لیڈر کی جو حسیت ہے وہ اللہ نے خامد کو دی ہے اس لیے کہ وہ ایک اپنے جذبات کے اعتبار سے اپنے صبر کے اعتبار سے جتنا اللہ نے ایک جذبات پہ کنٹرول رکھنے کے لیے مرد میں اندر جذبہ پیدا کیا ہے اتنہ عورت میں نہیں ہے اور پھر اگر اس کو لیڈر بنایا ہے تو ذمہ داریاں بھی ڈالی ہیں کہ گھر کے سارے سارے سسٹم کو پورا بھی تونے جا کے کرنا ہے تونے جا کے چیزیں مہیا کرنی ہے تو اس کو ایک اگر لیڈر بنایا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ بوش ڈالا ہے وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزُ وَالْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اب یہی مسائل چر رہے ہیں اس صورت میں جیسے میں نے بتایا تھا صورت بقرہ کے اندر مسائل بہتے ہیں آگے اللہ نے فرمایا اسلام کے اندر طلاق دو دفع ہوتی ہے بس تیسری تو پھر فائنل ہوتی ہے یعنی وہ طلاقیں جس کے بعد عورت واپس اپنے گھر آ سکتی ہے خامد اپنی بیوی کو سیم اسی نکاح میں واپس لے سکتا ہے وہ صرف دو دفع کی طلاق ہے یہاں پہ اللہ نے لفظ دو دفع دو طلاقیں یعنی طلقتان یعنی طلاقتین لفظ ایسا نہیں بولا تطلیقتین کے لفظ نہیں بولا بلکہ اطلاق مرتانی دو دفع دو الگ جس سے سمجھ آتا ہے کہ اسلام ہمیں جو طریقہ کار طلاق کا وہ یہ ہے کہ انسان نے اگر طلاق دینی ہی ہے دینی ہی ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے عورت پاکیزگی کے دنوں میں ہو اس کو ایک دفعہ لکھ کے میسج کر کے بول کے جیسے بھی ہے بول دیا جائے لکھ کے دے دیا جائے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور بات ختم دوبارہ پھر کوئی ضرورت نہیں عورت جب عدد کی دنوں میں ہوگی تب بھی اس کا گھر اس کا کپڑا اس کا کھانا ذمہ دار خامد ہے عورت عدد کی جنہوں میں طلاق کی عدد میں ذمہ داری یہ دو طلاقوں میں ذمہ داری خامد پہ آتی ہے دو طلاقوں میں اور یہاں پہ اللہ نے دو دفعہ میں بولا ہے یہ ہمارے ایک تصور بن گیا ہے جب تک تین نہیں بول دیں گے تب تک تو جدا ہوئی نہیں سکتے جب تک اس تین بول کے گناہ نہیں کریں گے تب تک سمجھتے ہیں کہ ہماری طلاق ہوئی نہیں سکتی اور سو اور بیس اور تیس اور یہ بولنا سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے کہ ہم اتنی دفعہ بول دیں طلاق اتنی دفعہ بول دیں اس کو حق سمجھیں نہیں ایک دفعہ بول دیا جائے اور اس کے بعد عورت کے تین مہینے پورے ہو جائیں گے ان تین مہینوں کے اندر سلح ہو گئی تو بات ختم اور اگر سلح نہیں ہوئی تو تین مہینے کے بعد عورت اپنے گھر یہ اپنے گھر عورت آگے کسی سے نکاح کر سکتی ہے اور اگر پھر کبھی زندگی میں دوبارہ ان کا نکاح ہونا ہو گیا تو کوئی حرکی نکاح ہو کے دوبارہ ہو سکتے ہیں لیکن تین مہینے سے پہلے پہلے صلاح بھی ہو سکتی ہے اب اگر صلاح ہو گئی اور پھر آگے زندگی میں کبھی پھر طلاق دے بیٹھے پھر طلاق ہو گئی تو اب پھر پہلی طلاق کی طرح پھر یہ اپشن موجود ہے کہ آپ کو تین مہینے مل گئے اس کے اندر صلاح کر لے یا تین مہینے کے بعد عورت اپنے گھر اگر اپنے گھر چلی گئی تو کبھی نہ کبھی زندگی میں دوبارہ جو ہے وہ نکاح ہو گیا تو ٹھیک ہے اور اگر تین مہینے کے اندر صلاح ہو سکتی ہے اب اگر تین مہینوں کے اندر پھر صلاح ہو گئی اور تیسری بار کبھی آکے طلاق بول دی تو اب ختم اب عورت سے نہ کروجو ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے نہ ہی اس عورت سے رجوع ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس عورت سے اب طلاق نکاح ہو سکتا ہے وہ عورت عدد پورے کرے گی اور کسی اور سے شادی کرے گی ہاں کسی اور سے شادی ہونے کے بعد وہاں سے اگر کبھی جا کے زندگی میں خود بخود طلاق ہو گئی تو اب پہلے خامد سے بھی نکاح ہو سکتا ہے لیکن اس نیت سے کہ چونکہ پہلے سے نکاح کرنا ہے اس نیت سے جو ہے کسی دوسری سے نکاح کر کے اور پھر وہاں سے طلاق لے کے اور پھر جو ہے وہ پہلے سے نکاح کرنے کے لیے جس کو حلالہ بولا جاتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کرنے والے اور کروانی والےوں پر لعنت بھیجی ہے تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا الطلاق مراتان طلاق دو دفعہ ہوتی ہے اس کے بعد فا امساک بمعروف اور تصریح بحسان ایک اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھو یہ اچھی اندازت چھوڑ دو وَلَا يَحِلُّ لَكُمَنْ تَخْضُ مِمَّا آتِتُمُونَ شَيَّنَ اور عورت کو جب طلاق دی جاتی ہے تو اس سے کچھ دیا واپس لینا جائز نہیں ہے جو سونا گفٹ میں دیا ہے جو حق مہر اس میں دیا ہے طلاق دینے کی صورت میں عورت سے کپڑا زیور جہداد جہداد جو اس کو دے چکے ہیں واپس نہیں لے سکتے ہیں اگر طلاق دی ہوئی ہے اگر طلاق دی ہے اِلَّا اَيَخَافَا اللَّا يَحِقِيمَ حُدُدَ اللَّهِ ہاں ایک صورت ہے ایک صورت ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں اس خامد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں طلاق دینے کا حق اسلام نے خامد کو دیا مرد کو دیا اور عورت کو کیا دیا عورت کو کہا ہاں تیرے پاس بھی حق ہے لیکن تجھے تھوڑا سا ایک چیز کو درمیان میں ڈال لیں اس لئے کہ عورت ایک جذباتی ہے جذبات میں آکے تھوڑی سی لڑائی ہوگی اور بہت بڑا فیصلہ کر بیٹھے گی اور پھر اسی فیصلے پہ بعد میں پچتا رہی ہوگی تو اس لئے تھوڑا سا اس کو کنٹرول کرنے کے لئے بول دیا کہ عورت کو اگر طلاق لینی ہے تو پھر اس کے لئے خلا کر لیں کیا ہے خلے کا مطلب کہ عدالت میں جا کے کوٹ میں جا کے یا کسی بڑی پنچیت میں جا کے یا اپنے بڑے جو ہیں ان کو ایک بٹھا کے خامد کے ساتھ ایک تیہ کر لیا جائے کہ بھئی ہم آپ کو حق مہر واپس دیتے ہیں آپ اس کے بدلے طلاق دے دو یا ہم آپ کو اتنا واپس دیتے ہیں اس سے زیادہ دیتے ہیں یا اس سے کم دیتے ہیں جو تو نے دیا ہوا ہے وہ پورا لے لے جو تو نے دیا ہوا ہے وہ آدھا لے لے اور ہماری بیٹی کو طلاق دے دے اگر اس میں معاملہ تیہ ہو جاتا ہے تو بات ختم اور عورت کے لیے اگر ایک عورت اپنے خامد سے خوش نہیں ہے تو خلا لینے میں اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ عورت کو خلا لینے کے لیے کوئی بہت بڑا خامد کا جرم چاہیے تب ہی لے سکتی ہے اتنا بھی کافی ہے کہ مجھے وہ پسند نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو عورت آئی تھی نا پوچھا تھا کہ تجھے کیا ہے کہلنے کی جی اس کو میں پسند نہیں کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا اوہ آپ ادھر آؤ اپنی عورت کو جو تُو نے باغ دیا تھا حکمائر میں واپس لے لو اور اس کو طلاق دے دو بات ختم ہوگی یہ نہیں پوچھا کتنے کتنے کیوں 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 لینا چاہتی ہو کس لیے کیا ہے فران ہاں اگر پسند نہیں ہے یا کوئی عذر بھی ہیں تو عورت خلا لے سکتی ہے اب خلے میں عورت کو تین مہینے کا انتظار کا نہیں حکم دیا ایک مہینے کی عدت ایک مہینہ انتظار کر جہاں آگے نکاح کرنا نکاح کر لے یہاں پہ تین مہینے بھی نہیں ہے ایک مہینہ اچھا یہ جو عدت کے پیریڈ ہوتا ہے اس میں آگے چل کے آیت آ جائے گی کہ اس عدت کے پیریڈ میں نکاح شادی رشتہ اس کی بات کرنا جائز نہیں ہے اشارتاں بھی اگر ہو سکے تو ہو جائے کوئی اچھی بات ایسی اشارتاں ہو جائے تو ہو جائے صراحتاں کرنا کہ تیرا ہم آگے وہاں پہ نکاح کر رہے ہیں یا میں وہاں پہ نکاح کر رہی ہوں یا ایسے ہیں عدت کے دوران یہ کرنا کوئی بھی چیز فکس کرنا جائز نہیں ہے یہاں پہ اللہ نے فرمایا اگر دونوں کا پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدوں پہ نہیں رہ سکتے ہیں تو فلا جناح علی ما فی مفتدت بھی اب اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت وہ اس کے ساتھ ایک تیہ کر کے اس کو جو ہے وہ یعنی دے دے مال اور اس کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ آدمی جو ہے وہ طلاق دے دے تو تل کا حدود اللہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حد یہ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہیں اس سے آگے گزرنا تمہارے لئے جائز نہیں ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ کی ان حکامات اللہ کی مقرر کردہ ڈیڈ لائن کو کراس کر کے آگے جائیں گے تو فرمایا وہ ظالم ہیں یہ تھا دو طلاق اور خلا کی بات فَإِنْ تَلَّقَهَا اگر تیسری طلاق دے دی دو طلاقیں دے چکا ہوا ہے سلا ہو چکی ہوئی ہے دو طلاقیں دے چکا ہے اور سلا ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انسان ایک طلاق جب دے دیتا ہے بیوی کو تو دوسری اور تیسری کس کو دے رہا ہے جب تک سلا ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ تو اس کی بیوی نہیں ہے جب اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور سلا نہیں کی ہے تو دوسری طلاق کسے کسے دے رہا ہے وہ تو بیوی ہے ہی نہیں بیوی ہے بیوی کو طلاق دیتا ہے تو سلا کرے گا تو اس کو دوسری طلاق دے گا ایک طلاق دی سلا ہو گئی اب اگر آکے کبھی تیسری طلاق ہوتی ہے اب اس خامد کے ساتھ نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ نکاح ہو سکتا ہے عورت کو کہیں آگے نکاح کرنا ہے وہاں سے اگر کوئی طلاق مل جائے اب یہ پبندی جو ہے اب یہ پبندی یعنی خامد کو تین طلاقیں نہیں دینی چاہیے تھی اگر وہ اس نے تین طلاقیں تیسری دے دی تو اب وہ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے یہ اس عورت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے وہ آگے کہیں اور نکاح جا مرضی کرنا چاہے کر سکتی ہے ہاں اگر وہاں سے خود بخود طلاق مل گئی کبھی جا کے تو پہلے خواہ میں سب ہو سکتی ہے حتی تک کہہ سوجن غیرہ فَإِن تَلَّقَهَا اگر دوسری جگہوں سے اس عورت کو جا کے طلاق مل گئی تَفَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا يَتْرَاجَعَا اب اگر وہ واپس آکے دوبارہ نکاح کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اِن ظَنَّا اَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ اگر انہیں یقین آجائے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ حدود پر اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ عَلَمُونَ فر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنی احکامات بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لئے جو جاننا چاہتے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہیں لوگ جو ہیں وہ پہلے جا کے بوری طریقے سے طلاق دے لیتے ہیں بورے طریقے سے معاملات کر لیتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں مفتی کے پاس مولوی کے پاس جی ہم ایسا کر بیٹھے ہیں اب ہمیں حل نکال کے دو اب ہمیں حل نکال کے دو اب ہم کیا کریں بھی ہم نے تو طلاق دے دی اب میں ہم کیا کریں وہ بھول گئے وہ غصے میں تھے وہ نشے میں تھے وہ ایئے تھا بھئی پہلے کرتے کی ہیں جب ہی کریں اللہ نے فرمایا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جانے سمجھے ان حکامات کو سمجھنا احکامات کو جاننا ضروری ہے مسلمان مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے معاشرت کے معاشی جو تعلقات کے احکاماتیں سمجھا جائے اسی سے معاشرہ بنتا ہے اور اسی سے معاشرے سے بن کے آگے مستقبل اور ایک امت بنتی ہے فرمایا اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ جو جانتے ہیں جاننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ دین کو سمجھنا ہی نہیں ہے بس ٹھیک ہے مولوی صاحب ہم نے فکس کر دی ہوئے وہ ہمیں بتا دیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے فرمایا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ آئیٰ اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتَمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا اب وہ بات ہو گئی پوری گزشتہ بات میں یہ بھی بتا دیا کہ طلاق دو دفعہ کے بعد رجوع ہے تیسری کے بعد کوئی صلاح نہیں ہو سکتی ہے دو دفعہ کے بعد صلاح بھی ہو سکتی ہے اور ٹائم پورا ہونے کے بعد نکاح بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ عورت اگر طلاق لینا چاہتی ہے تو عورت جو حق مہر لیا ہوا ہے یا کوئی اور چیز گفٹ وغیرہ جو کچھ بھی لیا ہوا ہے وہ خامت طلاقی صورت میں واپس نہیں لے سکتا نہیں لے سکتے ہیں اگر عورت کو اگر کسی کو اپنے طلاق دے دی ہے تو اس کو چاہے جہداد دی ہوئی ہے چاہے جو بھی دیا ہوا ہے واپس لینا چاہے سے نہیں ہے ہاں اگر خود عورت جانا چاہتی ہے وہ طلاق لینا چاہتی ہے تو پھر جس بات پر بھی تیہ ہو جائے حق مہر پہ ہو جائے آدھے حق مہر پہ ہو جائے چوتھے حصے حق مہر پہ ہو جائے جہاں پہ بات تیہ ہو جائے اتنا لے کے عورت کو طلاق دے دیں گے اور یہاں پہ پھر عورت کے لیے ایک حیث عدت ہے ایک مہنسز ایک پیریڈ ہونا وہ عورت کی عدت ہے وہ پوری کر لے گی تو عورت جو ہے وہ جہاں چاہے آگے نکاح کر سکتی ہے خلا کے بعد اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا اب اسی چیز میں تفسر آ رہا ہے جب کسی کو طلاق دے دی جاتی ہے اور وہ طلاق جو ہے وہ پہلی دوسری ہو تو عورت کو اس طرح ناغ بناؤ فامسکونا بمعروف یا تو اچھے طریقے سے صلاح کر لو یہ اچھے طریقے سے ان کو جدا کر دو یہ نہیں ہے کہ میں نے طلاق بھی نہیں دینی ہے اور تنگ کرنے کے بھی حد کر دینی ہے وَلَا تَمْسِكُونَا ذِرَارًا لِتَعْتَدُو تنگ کرنے کے لیے تکلیف دینے کے لیے مت روک کے رکھو وَمَنْ يَفْعَ ذَلِكَ اور جس نے طلاق بھی نہیں دے رہا اور تنگ بھی کر رہا ہے اور تکلیف بھی دے رہا ہے تو فرمایا فَقَضَّلَ مَنَفْسَا اس نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا وَلَا تَتَّخْذُوا آیَاتِ اللَّهِ وَلَوْا اللَّهُ کی ان آیات کو مزاق نہ بناو اللہ تعالیٰ کی ان آیات کو مزاق نہ سمجھا جائے کہ یہ تو مزاق ہے ایسے یہ ٹھیک اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کیا فرق پڑھے گا وَلَا تَتَّخْذُوا آیَاتِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تمہارے اوپر کی ہے فَمَا أَنزَلْ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ اور جو اللہ نے کتاب اور حکمت تمہیں عطا فرمائی اسے یاد کرو اللہ تعالیٰ کا آیات کو مزاق نہ کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینِ اسلام کی بہت بڑی نعمت دی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن اور حدیث کی صورت میں ایک بہت بڑی چیز دی ہے يَعِذُكُمْ بِهِ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے وَاتَّقُ اللَّهُ وَعْلَمُ اور جان لو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور جان لو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے تمہاری خفیہ حرکتوں کو بھی جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے تمہارے دل کے اندر گزرنے والے خیالوں کو بھی جانتا ہے اَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِي یہ اللہ تعالیٰ درمیان میں نصیحتیں کرتا ہے کوئی انسان کہے کہ میں لوگوں سے چھپا لوں گا لوگوں سے ایسا کر لوں گا ایسا کچھ نہیں ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ایک اور حکم دیا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا جَلَهُنَّا فَلَا تَعْضُلُونَا يَنْكِحْنَا اَزْوَاجَهُنَّا اِذَا طَرَضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے لن فرمایا اگر کسی عورت سے طلاق ہو گئی اور عورت اپنے عدد بھی اس نے پوری کر لی عورت نے عدد بھی پوری کر لی اب وہ کہیں نکاح کرنا چاہتی ہے تو تم رکاوٹ نہ بنو ولیوں کو بولا جا رہا ہے وارثوں کو بولا جا رہا ہے ماں باپ کو بولا جا رہا ہے کہ اب وہ کہیں کرنا چاہتی تو رکاوٹ نہ ڈالو اب اس میں دو باتیں اب اس میں دو بات ایک تو اس کے اولیاء اس کے سرپرست اس کے گارڈین ماں باپ کو کیوں بولا گیا کہ رکاوٹ نہ بنو اس کا مطلب کہ وہ رکاوٹ بنیں گے تو اس کا نکاح نہیں ہو سکتا اور یہاں پہ چونکہ ایک لیمٹ یا ایک معاشرے کو کسی سکنجے میں رکھنے کے لیے جگڑنے کے لیے اس دین اسلام کے دائرے میں رکھنے کے لیے کچھ احکامات ہوتے ہیں جس کی حکمت اللہ عالم اللہ تعالی جانتا ہے جب اس حکمتوں کو توڑا جاتا ہے تو بظاہر لوگ کہتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن اس کے اندر بہت ساری بیاتیں جو ہیں وہ پنہا ہوتی ہیں آج کل عدالتوں میں جا کے دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ طلاق کا ہوتی ہے کہتے ہیں سب سے زیادہ طلاق ان شادیوں میں ہوتی ہے جو لب میریج ہوتی ہیں جو ارینج میریج ہوتی ہیں اس میں اتنے نکہ طلاق نہیں ہوتے ہیں سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے وہاں ہوتے ہیں جہاں لب میریج ہوتی ہیں اور جہاں جا کے جو ہے وہ پہلے سے لڑکی اور لڑکا جو ہے سمجھ لیتے ہیں کہ بس ہم نے ملنا ہے اللہ تعالی نے یہاں پہ اس سے ہمیں ایک بات سمجھ جو نتیجہ میں اخذ کرنا چاہتا ہوں جو بات ہمیں جاننی ہے کہ عورت چاہے کماری ہے چاہے وہ خامد فوت ہو گیا ہے چاہے وہ اس کا خامد سے طلاقی آفتہ ہے تینوں صورتوں میں اس کا آگے نکاح ہونا ہے تو اس نکاح کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ لا نکاح الا بی ولیین لا نکاح الا بی ولیین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے جس میں اس کے سرپرست کی اجازت نہ ہو سرپرست کا مطلب اس کے گارڈین اس کے والد اگر ہیں تو وہ وہی ہیں والد اگر زندہ نہیں ہے تو بڑا بھائی بن سکتا ہے چاہ چاہ تایا بن سکتا ہے باپ کی طرف سے اولیاء ماں کی طرف سے مامو یا اس طرح کا گرشہ دار وہ اس کے اولیاء نہیں بن سکتے اس کا سرپرست ہونا ضرور اس کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ما امرات نکحت بغیر اذنی ولیہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے وہ نکاح ہے ہی نہیں ہے جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت جس میں شامل نہیں ہے یہ اسلامی رولز یہی ہے اسلام کا قانون یہی ہے جو اللہ کی یہاں کتاب میں ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی حدیث کو اسی آیت کو اور وہ حدیث لے کے آگئے ہیں کہ ایک صحابی کی ایک بہن تھی وہ جو ہے خامے سے اس کی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی طلاق ہو گئی اب یہ طلاق کے بعد عدد پوری کر کے یہ تین طلاقیں نہیں تھی لیکن اس عورت کا بھی اب پہلے خامد کے طرح رجحان ہو گیا اور خامد کا بیوی کی طرف جس کو طلاق دے چکا ہے اس کی طرح رجحان ہو گیا کہ ہم دونوں اپس میں نکاح کر لیتے ہیں اب یہاں پہ بھائی رکاوٹ بن گیا کہ اس نے میری بہن کو طلاق دی تھی اب میں اپنی بہن کا نکاح دوبارہ اس سے کبھی نہیں کر سکتا ہوں تو اللہ تعالی نے اس آیت کو نازل کر دیا یہ نہیں کہا کہ وہ عورت تو مختار ہے وہ تو اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر سکتی ہے فرمایا نہیں بھائی کو بولا جب وہ اپنے پہلے خامد سے باخشی نکاح کرنا چاہتی ہیں اور وہ معروف طریقے سے راضی رہنا چاہتے ہیں تم رکاوٹ نہ بنو کر دو یاد رکھ لیں کہ عورت لڑکی بغیر ولی کے نکاح اس کا نہیں ہے یہ شرط ہے لیکن ولی کو بھی یہ حکم ہے کہ نکاح کرنے سے پہلے اس لڑکی کی رائے لینا اس کی خوشی ہونا زبردستی کہیں نکاح کرا دینا یہ بھی جائز نہیں ہے یعنی نہ اس سائیڈ پہ ہے اور نہ اس سائیڈ پہ ہے اس سائیڈ پہ صرف اور صرف ایک عورت جذباتی ہے فیصلے کرنے میں اس کے لیے تھوڑے سے رکاوٹیں دی گئی ہیں طلاق کی طرف بھی اور نکاح کی طرف بھی نکاح کی طرف ولی کی شرط ہے اور طلاق کی طرف اس کے لیے خلا کی شرط ہے یہ چیزیں جو ہے اسلام نے ہر چیز کو معاشرے کو کنٹرول رکھنے کے لیے جو احکامات دیئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ خیر و عافیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا ذالک یعظو بھی من کانا منکم یؤمنوا باللہ والیوم الآخر یہ نصیت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے نصیت ہے ذالکم ازکا لکم و اطھر یہ تمہارے لیے کتنا ہی پاک ہے کتنا ہی اچھا ہے اور پاک ہے یہ والے معاملات یہ والے اس طرح سے کرنا یہ تمہارے لیے کتنا ہی اچھے ہیں ذالکم ازکا لکم و اطھر اور پھر فرمایا واللہ یعلم وأنتم لا تعلمون اللہ تعالی جانتا ہے تم نہیں جانتے ہو تم سمجھتے ہو لو جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا یہ ہونا چاہیے عورت کو یہ ازاد دیں جہاں مرضی نکاح کریں مرضی الگ جہاں سی ہو جائے فرمایے تم نہیں جانتے ہو معاشرے کو کنٹرول کرنا اسلام کے اندر کچھ احکامات کچھ دائرے لگا دیئے یہاں سے باہر نہیں جا سکتے اور اسلام میں داخل ہونا کوئی لازم نہیں ہے کوئی جبر نہیں ہے لا اقراحہ فی الدین اگر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو رہا تو اب زبردستی تلوار کی نوک پہ اسے مسلمان نہیں کروا سکتے یعنی یہ جبر جائز نہیں ہے لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے مسلمان ہو گئے تو اب اسلام کے قوانین کیا پبند ہونا یہ جبرن ہے لازم ہے انسان یہاں کہے گے لا اقراحہ فی الدین یعنی لا اقلیف اللہ نفس ان اللہ تعالیٰ کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا نہیں مسلمان ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے جو احکامات دیئے ہیں وہ وہی دیئے ہیں جو انسان کی فطرت کے عین مطابق ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے خلاصتہ میری بات کا یہ ہے کہ عورت کے نکاح کے لیے عورت کے نکاح کے لیے اس کے ولی کی سرپرست جسے ہم کہتے ہیں یا جسے والد والد کہتے ہیں والد نہیں ہے تو بھائی بھائی نہیں ہے تو چاچت آئے صاحب میں سے دادہ ہے کوئی بھی ہے باپ کی طرف سے ولی بن سکتا ہے لیکن یعنی ماں کی طرف سے کوئی مامو ہے کوئی خالو ہے کوئی فلاں ہیں وہ ولی نہیں بن سکتے نہ ہی عورت ولی بن سکتی ہے الا یہ ہے کہ کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ عورت پہ اس کا ولی جو ہے یہ رشد کی شرط ہے کہ اس کا باپ اس پہ ظلم کر رہا ہے یا بھائی اس پہ زیادتی کر رہا ہے یا کوئی ایسی زیادتی ہو جائے کہ وہ جا کے قاضی کے پاس کہہ دیتی ہے کہ میرا ولی میرے پہ زیادتی کر رہا ہے اب دیکھو جو اصل عدالت کا نکاح تھا جو اصل اسلامی تصور تھا وہ یہ تھا کہ اس کا باپ اس پہ زیادتی کر رہا ہے بھائی اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے تو اب ایک اسلامی عدالت کو حق حاصل ہے کہ وہ جج وہ جو حکومت کا سربراہ ہے جو ایک بڑا ہے وہ اس کا ولی بن کے اس کا آگے نکاح کروا دے یہ تھا اسلامی عدالت کا کام لیکن لوگوں نے ہم نے اس کو مزاق بنا لیا اور جو بھی جا کے جاتا ہے جی میں نکاح عدالتوں کی طرح سے کروانے چاہتے ہیں اور اس طرح کر کے عورتیں لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی جا کے لانے لگی ہوتی ہیں وہ فارم فل کی ہوتے ہیں جی ہمارا نکاح کروا دیا جائے اور عدالت میں جو بیٹھے ہوئے جج حضرات ہوتے ہیں انہیں اسلام کے نام سے بعد دفعہ کوئی تعلق نہیں ہوتا انہیں صرف پتہ ہے کہ مجھے جاب کرنی ہے اور مجھے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لینا ہے حاصل کرنا ہے کوئی غرض نہیں ہے کہ کس کی زندگی حرام میں گزرے گی اور کس کی زندگی حلال میں گزرے گی کوئی غرض نہیں جاؤ تمہارا نکاح ہو گیا سارٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں بات ختم اسلام میں ایسا نہیں ہے اگر باپ ظالم ہے تو تب بھی اسلام نے راستہ دیا ہے عورت کو پھر بھی مجبور نہیں کیا ہے اور اگر باپ نے زبردستی کر دی تو اس کا نکاح نہیں ہوگا عورت کو حکم حاصل ہے نیسائی کی روایت میں نبی اسلام کے پاس ایک عورت آگئی کہلیں گے ایک لڑکی آگئی فرمایا میرے باپ نے میرا ایک ایسی جگہ پر رشتہ کر دیا ہے جس رشتے کے بدولت وہ کوئی دنیاوی فائدہ لینا چاہتا ہے تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ جا معاملہ تیرے ہاتھ میں تو وہاں رہنا چاہتی تو رہ لے اور اگر اس نکاح کو توڑنا چاہتی تو توڑ دے اس عورت نے کہا کہ میرے باپ نے جو میرا نکاح کرا دیا ہے میں اس کو برقرار رکھتی ہوں میں صرف جاننا چاہتی تھی کہ کیا اس معاملے میں اسلام نے عورت کو کوئی حق دیا بھی ہے کہ نہیں دیا ہے عورت کو حق دیا بھی ہے کہ نہیں دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حق دیا تو ہر طرف جو ہے ہر طرف ایک وہ راستہ اختیار کرنا ہے جسے اب صرف اور صرف عورتوں کے حقوق کے نام سے ایک بحیائی اور فہاشی کے جو لمبے سسلے شروع کیے جاتے ہیں اور اسلام کے ان احکامات کو مزاق بنایا جاتا ہے نہیں یہ اسلام کے حکامات معاشرے کو درست کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ اس طرح کر کے معاشرہ درست رہ سکتا ہے ورنہ انسان جانوروں کی طرح ہوں گے جن کا مقصد کھانا پینا خواہشات پوری کرنا اور بات ختم اسلام میں اللہ تعالی نے بتایا ہمیں کہ انسان کا مقصد ایک جانور نہیں ہے جانور سارا دن کھانا تلاش کرتا ہے کھا لیا سو لیا خواہشات پوری کی بات ختم اور صبح اٹھا فیر نیا نہیں ہے اسلام کا مقصد ایک انسان کو وہ مخلوق بتانا ہے کہ بھائی یہ تری ساری سیکنڈ چیزیں ہیں یہ تیرا کروبار یہ سب کچھ اصل چیز یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کو رازی کیسے کر لیا جائے اللہ کی عبادت کرنا وہ تیرا اصل مقصد ہے جس کے لئے تجھے بھیجا گیا ہے یہ باقی چیزیں ایک سیکنڈری ہیں سیکنڈ چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہیں یہ اسلام کا مقصد ہے اس لئے اللہ کے لئے ان حکامات کو مزاق نہ بنایا جائے آگے اللہ تعالی نے پھر اور حکامات دیئے اور فرمایا یہاں پہ ایک نئے اور مسئلہ بتایا اللہ تعالی نے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی ایک حق ہے قربان جائے یہاں پہ اسلام پہ ایک مولود کی ولادت پہ بھی اس کا حق بیان کیا ہے فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا حق ہے کہ اس کو دو سال تک دودھ پلایا جائے حولین کاملین لمن ارادئی تم مر رضا اب دودھ پلانا ماں کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے نا لیکن بیٹا کس کا ہے باپ کا ہے اگر ماں کہتی میں دودھ نہیں پلاؤں گا تو ٹھیک ہے نا پلائیں اسلام پھر بھی مجبور نہیں کرتا ہے کسی اور عورت کا دودھ بھی پلائے جا سکتا ہے اور وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی جائز ہے اسلام میں کوئی منع نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سادیہ کا دودھ پیا تھا ماں ابھی تھی بافوت ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ حلیمہ سادیہ نے پلایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دودھ کسی اور سے پلوایا جا سکتا ہے بچے کو لیکن جس سے دودھ پلایا جائے اس کے پھر ایکسپینسیز اور خرچے دینے ہوں گے جس عورت کو دودھ پلانے کیلئے رکھا جائے اس کے بھی پھر رہنے کی جگہ اور اس کے بھی گھر کے اخراجات بچے کے باپ نے دینے ہوتے ہیں لیکن معروف طریقے سے یہ نہیں کہ زیادتی کیجئے اللہ نے فرمایا والوالدات یردعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ایتی من رضا جو اس رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں وہ دو سال پورے بلائیں وعل المولود لہو وعل المولود باپ کے ذمہ ہیں جو دودھ پلا رہی ہے اس کے کپڑے اس کی ذمہ داری ہے کسی کے اوپر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جائے گا مرد کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے وَلَا مَوْلُودُ اللَّهُ بِوَلَدِي وَلَا مَوْلُودُ اللَّهُ بِوَلَدِي اور نہ ہی اس کو جو ہے وہ مولود یعنی نہ ہی باپ کو اور نہ ہی دوسرے کو بچے کو کسی کو جو ہے وہ تکلیف نہ دی جائے وَعَلَا الْوَارِسِ مِسْلُ ذَلِقِ جو پیچھے وارث بر رہے ہیں مثال کے دور پر بچہ پیدا ہوا باپ پہلے سے فوت ہو گیا تو وارث ذمہ دار ہے یا یہ ہے یعنی جو بھی وارث بنتا ہے وہ اس کے اوپر بھی وہی ذمہ داری آتی ہے جو باپ کے اوپر ذمہ داری بن رہی ہے یہ تو پہلا حکم دیا دوسرا فرمایا وَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِمْ مِنْهُمَا اگر دو سال سے پہلے ہی بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو فرمایا پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے مشورہ کر کے چھڑا لیں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضِمْ مِنْهُمَا وَتَشَاورٍ فَلَا جُنَحَا لِمَا پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ اگر اپنی اولاد کو کئی اور سے دودھ پلوانا ہے تو فَلَا جُنَحَا عَلَيْكُمْ کوئی گناہ نہیں ہے تمہارے اوپر اذا سلم تم مَا آتیتم با المعروف جب ان کا معافضہ معروف طریقے سے ادا کر دو تو اس پہ تمہارے پر کوئی گناہ نہیں ہے وَتَّقُ اللَّهَا اور اللہ نے پھر بھی فرمائی یہاں پہ وہ لوگوں ڈر جاؤ اس لیے کہ اللہ کے حکموں کو وہ پورا کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے جس کو اللہ کا ڈر ہی نہ ہو اس کو کیا پروا کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے اس کو کیا پروا کہ میں حرام میں ہوں یا حلال میں ہوں اللہ تعالی نے یہ حکم دینے کے بعد سب میں فرمائیوں لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ وَتَّقُ اللَّهَا وَتَّقُ اللَّهَا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جان لو کہ جو تم کر رہے ہو اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے کوئی چیز اللہ تعالی سے مخفی نہیں ہے اور پھر اس سے اگلا حکم آتا ہے یہ صورت بقرہ میں بہت سارے اللہ تعالی کے احکام آتے ہیں پھر اگلا حکم دیا وَالَّذِينَ اُتَعْفَوْنَ مِنْكُمَ اَذْرُونَ اَزْوَاجِيَا تَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ اَرْبَعْتَ اَشْرِ وَعَشْرَ اللہ نے فرمایا جن کے خامد فوت ہو گئے ہیں جن کے خامد فوت ہو جائیں اور پیچھے بیوی رہ جائے تو اب بیوی چار مہینے دس دن تک جو ہے وہ پابند ہے کہ گھر میں رہے یَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِنَ اپنے آپ کو بند کر کے رکھے اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے نبوت ملی تو عربوں کے اندر ایک سال تک عورت کو نوہوست والی سمجھا جاتا تھا نوہوست والی سمجھا جاتا تھا اور اس کو جو ہے وہ ایک سال تک نکلنے کی جازت نہیں تھی یہ ہندو بطبت میں پرانے میں وہ بھی تھا ہندووں میں کہ جس عورت کا خامد فوت ہو گیا اس کی چیتہ کے ساتھ زندہ بیوی کو جلا دیا جاتا تھا یہ غیر مذہب یہ تھے کہ ساتھ بیوی کو جلنا پڑے گا خامد فوت ہوئے بیوی کو ساتھ جلا دیا جاتا تھا اسلام نے صرف یہ کہا کہ خامد اور بیوی ایک عورت کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں اس عورت کے اندر جو نسوانیت ہوتی ہے وہ آدمی تو بہت جلدی وفائیں بدل لیتا ہے ادھر کی وفا ادھر بدل لی عورت کو وفا بدلنا اتنا آسان نہیں ہے عورت جب کسی کے ساتھ ایک جڑ جاتی ہے تو پھر اپنا اوڑنا بچھونا زندگی اسی کو بنا لیتی ہے جب وہ زندگی اور سر کا ساتھی چلا جاتا ہے تو عورت کے لیے کچھ ٹائم چاہیے کچھ ٹائم چاہیے کہ وہ تنہائی میں رہ کے اپنے آپ کو پہلے سمارے پہلے اپنے آپ کو صدارے پہلے اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنائیں کہ اب وہ جو ہے وہ معاشرے میں آگے جا کے کسی اور کسی اور کو اپنے ساتھی بنا سکتی ہے یا یہ ہے کہ وہ ایک اسلام نے ان تمام چیزوں کے ساندر رہتے ہوئے چار مہینے دس دن بھی بیان کی ہیں چار مہینے دس دن یہاں پہ وہ منسز کے پیریٹ نہیں ہیں وہ طلاق والوں کے لیے یہاں پہ چار مہینے دس دن ہیں اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یہ ہے لازمی اب یہ والی عدد جو ہے جہاں پہ عورت کو جس گھر میں اپنے میکے میں ہیں یا اپنے سسرال میں ہیں اپنے نوٹ کریں عورت اپنے میکے میں ہیں یا اپنے سسرال میں ہیں جس گھر میں عورت موجود ہے وہاں آکے اسے اطلاع مل گئے کہ خامد فوت ہو گیا ہے تو اب اسی گھر میں اسے جو ہے وہ چار مہینے دس دن رہنا ہوتا ہے اسی گھر میں اسے چار مہینے دس دن رہنا ہوتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے یہ آرڈر ہے اس میں کوئی رخصت نہیں ہے اور یہ چار مہینے دس دن میں عورت کو گھر سے باہر بغیر کسی سخت مجبوری کے نکلنا جائز نہیں ہے نہ ہی وہ جنازے نہ مسجد میں جا سکتی ہے نہ ہی وہ بزار میں جا سکتی ہے اور نہ ہی اپنے کوئی اچھا جو ہے وہ زیب و زینت کا کوئی لباس پہن سکتی ہے زیب و زینت خوبصورت ایک ہوتا ہے نارمل گھر کا لباس تو پہنے ہی پہننا ہے ایک ہوتا ہے نارمل گھر میں جیسے رہتے ہیں ایک ہے اپنا بناو سنگھار کرنا کچھ لوگ سوال پوچھتے ہیں جی ایک عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے اب مجبوراً اسے دوسرے گھر میں منتقل کرنا ہے دیکھیں اسلام میں جائز نہیں ہے باقی رہا کہ ہماری مجبوریاں ہمارے عذر یہ جو مجبوری اور عذر ہے نا اس کی لیمٹ نے اسلام میں بتائی ہے کہ انسان اتنے لیول پہ جا کے مجبور ہو جاتا ہے انسان اتنے لیول پہ آ کے جو ہے وہ مجبور ہوتا ہے اسلام نے اس کی کوئی لیمٹ نہیں بتائی ہے کیوں نہیں بتائی ہے اس لئے کہ ہو سکتا ہے میرے لئے دس پوائنٹ پہ جا کے مجبوری میری ہو اور کسی اور کے لئے بیس پوائنٹ تک جانا بھی کوئی مجبوری نہ ہو ہر ایک انسان مختلف ہے جو بھی مجبوریاں ہیں وہ ہم اس کو مجبوری سمجھ کے اگر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ نہ سمجھے کہ اب مولوی صاحب ہمیں جائز کا فتوہ دے دیں کہ ہمارے لئے جائز ہو گیا جانا ہمارے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکال کے دے دیں اسلام میں ایسی کوئی گنجائش نہیں جس کا خامد فوت ہوئے اسے چار مہینے دس دن وہی رہنے پھر اللہ نے فرمایا فَإِذَا بَلْغْنَ أَجَلَهُنَّا جب وہ چار مہینے پورے کر لیں دس دن تو فَلَا جُنَا حَلِمَا فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِنَا بِالْمَعْرُوفِ پھر اپنے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اچھا اسلام میں اسلام کے اندر شادی کی کوئی عمر نہیں ہے شادی کی کوئی عمر نہیں ہے اگر کسی عورت کی اسی سال بھی عمر ہے کسی آدمی کی اسی سال بھی عمر ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے لیکل یہ ساقت آتن لاقت آتن اگر کہیں بڑی عورت ہے تو کوئی بڑا مرد بھی ہوگا ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے ایک سہارا چاہیے ہوتا ہے اگر ان چیزوں کو اسلام کو پھیلائے جائے تو یہ اولڈ ہاؤس سارے ختم ہو جائے یہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور معیوب سمجھ لیا جاتا ہے عورت کا خامد فوت ہو گیا ہے اب تو یہ کر ہی نہیں سکتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک زمین بات چل رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بے حیائی اور برائی عام نہیں تھی کیوں وجہ بھی ہے اس کی وجہ یہ تھا وجہ یہ تھا کہ اس دور میں چند چیزیں انتہائی ایزی تھی پہلے نمبر پہ نکاح کرنا انتہائی آسان تھا شادی اور نکاح کرنا اس کے لئے کوئی بڑے شرائط اور بڑا کچھ نہیں ہوتا تھا پہلے اس کا گھر کے آئے دیکھا جائے پہلے اس کی جو ہے وہ بزنس کیا ہے اس کا گھر اپنا ہے یہ نہیں ہے وہ کیا ہے فلاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من اتاکم من تردون اذا اتاکم من تردون دینا ہوا خلقہو اگر کوئی ایسا رشتہ آ جائے تمہارے پاس جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو جاؤ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیاوی چیزوں کا اعتبار کیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کا نکاح کیا جاتا ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس کے خاندان کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اس کے دین کی وجہ سے اور تم دین والے پہلو کو جو ہے وہ زیادہ آگے رکھو فلس فر بزات الدین اس کا باقی چیزوں کو اگنور نہیں کرنا اس کا دیکھا جاتا ہے خاندان کیا ہے دیکھا جاتا ہے اس کا مال اسباب کیا ہے دیکھا جاتا ہے سب چیزیں لیکن اس کی وجہ سے اتنے پرابلم ہو جانا کہ چالی چالی سال کی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کو صرف اس لئے نکاح نہیں ہو رہا ہے جی ہمیں اپنے ہم پلہ نہیں مر رہا بھئی آپ کو کوئی گھرنٹی ملنی چاہیے سٹام پیپر پہ اور بڑے آپ کو کوئی بادشاہ کے گھرنٹی دے کہ اس کا بزنس ایسا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے صورت نور میں جا کے پڑھیں گے وہ اللہ نے فرمائے وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ جو نکاح والے نہیں ہیں شادی شدہ نہیں ان کا نکاح کر دو اگر وہ فقیر ہیں تو اللہ ان کو غنی کر دے گا اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا تو پہلے نمبر پہ یہ اس دور میں آسان تھا دوسرے نمبر پہ نوٹ کریں دوسرا پوانٹ جو ہم آج کل اگنور کی ہوئے ہیں کہ اگر آپس میں مل جول نہیں ہو رہا اگر آپس میں ذہن نہیں مر رہا اگر آپس میں گھر نہیں بس رہا ہے تو اب گھٹ گھٹ کے جینا مر مر کے جینا مجبوریوں میں رہنا نہیں عورت کو طلاق دے دو عورت طلاق لے لے الگ ہو جاؤ اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا اس دور میں بلکہ بعض دفعہ عورت خود بھی طلاق لے لیتے دی اور بڑے عجیب طریقے سے ایک صحابی آئے بیوی کو بچہ ہونے والا ہے ایک صحابی گھر میں آئے بیوی کو بچہ ہونے والا ہے بیوی کہنے لے گی مجھے طلاق دے دو خواہ میں نے کہا توں کیا بات کر رہی ہے کہنے لے گیار میں چاہتی ہوں تو مجھے طلاق دے دے ایسی ایک طلاق دے دے نماز پڑھ کے آکے صلاح کر لینا اب وہ بیوی سے محبت کرتا تھا چاہت کرتا تھا کہ ماننا کہنے لے گی میں جو تجھے کہہ رہی ہوں نماز کے بعد آکے صلاح کر لے بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے خواہ میں نے طلاق دے دی نماز پڑھنے چلا گیا واپس آیا تو بیوی کو بچہ ہو چکا ہے طلاق بھی ہو گئی اور عدد بھی پوری ہو چکی ہے طلاق بھی ہو گئی اس لیے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو وضع حمل اس کی عدد ہوتی ہے جیسے بچہ پیدا ہو گئی عدد ہو گئی اب جب عدد پوری ہو گئی تو اب عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا تو بیوی سے کہنے لگا مجھے دوکھا دے دیا ہے یہ اللہ کے نبی اسلام کے دور کے واقعات ہیں ایک عورت نبی اسلام کے پاس آئی کہنے لگی اللہ کے نبی اسلام میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی اسلام خاموش رہے ایک صحابی اٹھ کے ساتھ کھڑے اللہ کے نبی اسلام آپ کو ضرورت نہیں میرا نکاح کرا دیجئے فرمایا کہ جاؤ جا کے کچھ مہر لے کے آجاؤ پھر کہا اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ وہ ہی لے کے آجاؤ وہ بھی اس کو نہ ملی اس کو کہا اچھا توجہ کوئی صورتیں آتی ہیں کہتے ہیں ہاں مجھے فلاں فلاں صورت آتی ہے کہتا جا انہی صورتوں کے بدلے تیرا اس عورت سے نکاح کروا دیا اب وہ صورتیں تو انہیں اس کو پڑھانی ہیں یہی حکمارہ تو اس کام کو اتنا آسان سمجھا جاتا تھا مدینہ چھوٹا سا تھا عبد الرحمان ابن عوف جو ہے آئے اور مدینہ میں بھائی چارہ ہوا ایک دن مسجد میں دیکھا نبی اسلام نے تھوڑا سا رنگ لگا فرمایا عبد الرحمان کیا ہوا یہ رنگ کہاں سے کہلنا کہ میں نے شادی کر لی ہے کہتا ہے کس عورت سے کی ہے یعنی حکمار کیا دیا کہلنا کہ گھٹھلی کے برابر سونا دیا ہے تو اس دور میں نکاح کرنا انتہائی آسان نمبر دو نبھا نہیں ہو رہا ہے ذہن نہیں مر رہا ہے کوئی سیڈنگ نہیں مر رہی ہی ہے طلاق دینا انتہائی آسان اور طلاق کی بنیاد پہ کوئی دشمنیاں کوئی خاندانوں کا الگ ہونا کوئی جدہ ہونا ایسا کچھ نہیں تھا ہم ایک عربی کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور اس کے تازیت کے لیے گئے کہ فلاں ہمارے عربی دوست ہیں اور ہم ان کی بیوی فوت ہو گئی ہے کچھ دن ہو گئے ہیں تو ہم ان کی تازیت کے لیے گئے کہ ان کی تازیت کر لیں بیوی کے فوت ہو گئی وہاں پہنچے تو ولیمہ ہو رہا انہیں کہا یہ کیا کہلنے کہ میں دوسری شادی کر لی کہلنے کہ ہم تو تیری پہلی بیوی کے فوت ہونے کی تازیت کرنے کے لیے ہیں تو شادی کر رہا ہے اس نے کہا بھی کیا مسئلہ ہو اللہ کے پاس چلے گی اس کی بہن سے شادی ہو رہی یعنی اس کی سالی سے نکاح ہو رہا ہے وہ ایک بیوی جو فوت ہوئی اسی کے بہن سے نکاح ہو رہا ہے اور ماں باپ اس کے دوسری بیٹی دے رہے اور ہم انس کی تازیہ پہلے بیوی کے فوت ہونے کے لئے گئے تھے تو پہلے نمبر پہ طلاق کو اتنا بڑا ہوا نہیں سمجھا جاتا تھا جدا ہونے کو آج کل جیسے ہم نے سمجھے تیسرا کام اس معاشرے میں آسان تھا تیسرا کام کیا آسان تھا کہ طلاق یافتہ عورت کا معاشرے میں وہی مقام تھا جو ایک جو کماری لڑکی کا ہوتا ہے یعنی جتنے رشتے کماری لڑکی کے لئے آتے ہیں اتنے ہی رشتے اتنے ہی رشتے بلکہ اس سے زیادہ رشتے طلاق یافتہ یا بیوہ عورتوں کے پاس آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں ہیں سوائے حضرت عائشہ کے باقی سب کے سب وہ ہیں جن کا خامد فوت ہوا ہے یا جو متلقہ ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ متلقہ سے اگر کسی متلقہ سے اگر کسی بیوہ سے شادی کرنا اتنا ہی برا ہوتا اتنا ہی برا ہوتا ہے جیسے ہمارے معاشرے میں کی ہے تو رحمت للعالمین نبی رحمت جو اللہ کے پیارے نبی ہیں جو سید ولد آدم یوم القیامہ ہے جو قیامت کے دن بنی آدم کے سردار ہوں گے ان کی بیوی کبھی کوئی بیوہ نہ ہوتی ان کی بیوی کسی کی طلاقی آفتہ نہ ہوتی ان کی بیوی کسی کے بیوہ نہ ہوتی لیکن ایسا نہیں ہے اس بیوہ کو اور طلاقی آفتہ کو وہی عزت حاصل ہے معاشرے میں اس معاشرے میں جو ایک کماری کو ہوا کرتی تھی یہ وہ زمانہ تھا جس میں بے حیائے اور برائے نہیں تھی آج کے دور میں نکاح کرنا سب سے بڑا مشکل کام نعوذ باللہ ایک مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں کہ کوئی انسان جو ہے وہ نعوذ باللہ زنا کرنا چاہتا ہے تو وہ دس ہزار سے بھی کم میں کر لے گا اور جو کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ دس لاکھ میں بھی نہیں کر سکتا ہے یہ ہمارا معاشرہ بن گئے نکاح کرنے کے لیے دس لاکھوں سے اوپر چاہیے اور زنا کے لیے بزار کھلے ہوں ہیں کہ تھوڑے سے پیسے دو اور زنا کرو نعوذ باللہ اللہ تعالی محفوظ رکھے اور نمبر دو اگر نباہ نہیں ہو رہا ساری زندگی خامد اپنا الگ سے جو ہے وہ نعوذ باللہ مو مار رہا ہے عورت الگ سے جو ہے وہ تنگی میں زندگی گزاری جا رہی ہے لیکن جو ہے وہ طلاق نہیں لے سکتا کیونکہ معاشرے میں کریں گے کیا کہاں جائیں گے اگلا سٹیپ نہیں ہے اس دور میں اگلا سٹیپ یہ تھا کہ اگر کسی کو طلاق ہو گئی تو اس کو کوئی زلیل نہیں سمجھا جاتا تھا اس کے بھی محترم اور اس کو بھی ہزاروں سمالنے والوں کی لانے لگی ہوتی تھی اس معاشرے کا یہ والا راس اور یہ والی چیزی جس نے اس معاشرے کو ایک پاکیزہ معاشرہ بنائے تھا تو برحل بات چر رہی تھی کہ اللہ تعالی نے آپ پہ فرمایا خامد فوت ہو گئے چار منہ دس دن ہو گئے اب اگر کہیں نکاح کرنا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کر سکتی ہیں اور آخر میں پھر بھی فرمایا اللہ تعالی پوری طرح خبردار ہے جو تم کر رہے ہیں اللہ تعالی سے کوئی جید پوشیدہ نہیں ہے کوئی مخفی نہیں ہے اللہ تعالی سب کو جانتا ہے آگے اللہ تعالی نے فرمایا جو عورت عدت میں ہوتی ہے اس سے منگنی نہیں کی جاتا ہے جو منگنی ہوتی ہے جس کو ہم آج کل انگیجمنٹ کہتے ہیں اسلام میں جائز ہے لیکن یہ جو انگیجمنٹ کے فنکشن ہے یہ اسلام میں نہیں ہے منگنی کرنا کہ میں تجھے رشتہ لوں گا تم مجھے رشتہ دوگے فلاں کی نسبت فلاں سے ہو جائے اسلام میں جائز ہے منع نہیں ہے لیکن یہ اتنے بڑے فنکشن ہو جانا کہ شادی کے لئے جو ہم نے ہزاروں مصیبتیں سر پہ ڈالنی ہیں یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو ہیں وہ اس معاملے میں جو ہے مصیبت میں پڑے ہوئی ہیں اور اسی وجہ سے جو ہے وہ بحیائی کا جو ہے وہ بازار گرم ہے کہ مردوں کو جو ہے نکاح کرنے میں اتنے مسائل ہیں تو فرمایا یہ جو منگنی ہے یہ جائز ہے لیکن عدت کے دوران اس کی طرف جو ہے وہ واضح ہو کے کرنا یہ جائز ہے ہاں اگر کوئی اشارہ کنایا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو عرض یعنی ایسی اشارہ کنایا کر دیا کہ چلو اس کے عدت پوری ہونے کے بعد دیکھیں گے ہم بھی اس طرح کے کوئی بات ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے دلوں میں کوئی بات رکھ لی جائے کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہیں تم یہ باتیں کری نہ بیٹھو عدت میں کیونکہ اس دور میں عدت پوری ہوتی نہیں تھی کہ اگلے لینے والے نکاح کرنے والے دس لائن میں لگ جاتے تھے ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی جانتا ہے لیکن پوشیدہ طور پر بھی کوئی وعدیں نہیں کرنے ہیں کہ عدت کے بعد فلان جگہ پر نکاح کرنا ہے ہاں کوئی معروف بات جو ہو سکتی ہے جس میں کوئی حج نہیں ہے وَلَا تَعْزِمُ عُقْدَتَ النِّكَاح اور کہیں بھی نکاح نہیں ہو سکتا یہاں تک قدت پوری نہ ہو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ اس بات کو بار بار بتائے اللہ تعالی جانتا ہے تمہارے دنوں میں کیا ہے اللہ تعالی تمہاری پوشیدہ بات نہیں اچھی طرح جانتا ہے فَحْذَرُوْا دَرْ جَوْا اس سے وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ اور جان لو کہ اللہ تعالی غفور ہے معاف کرنے والا ہے پردباری والا ہے فرمایا لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَأَ مَا لَمْ تَمَسُّهُنَّ اَوْ تَفْرِضُ لَهُنَّ فَيْضَهُنَّ وہ لوگوں فرمایا اب آگے اللہ تعالی نے کچھ اور مسائل بیان کر دی کچھ اور مسئلے ہیں اب ایک انسان نے نکاح کے اندر چند باتیں ہیں نمبر ایک نکاح کے اندر جو مین پوائنٹ ہے اجاب اور قبول اور وہ بھی خامد کے ساتھ ہوتا ہے فلاں کی بیٹی آپ کو دی جاتی ہے آپ کو قبول ہے جی ہاں مجھے قبول ہے بس فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر کے بدلے آپ کو دی جاتی ہے آپ کو قبول ہے جی ہاں قبول ہے اس میں یہ اجاب اور قبول ہونا یہ ایک چیز ہے نمبر دو حق مہر کا ہونا یہ دوسری چیز ہے نمبر تین تو پیچھے گزر چکا ہے کہ ولی کا ہونا اور نمبر چار کچھ گواہوں کا ہونا ہن دو گواہ تو لازم ہیں کچھ زیادہ لوگ ہو جائے تو زیادہ بہتر ہیں تو اس میں جو حق مہر والی بات ہے یہ حق مہر کا ہونا لازم ہے فکس ہو جانا کہ ہم نے اتنا دینا اتنا نہیں دینا یہ لازم نہیں لیکن ہونا ضرور ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح میں فکس نہ کیا جائے بعد میں فکس کر کے دے لیں گے یہ بھی جائز لیکن یہ جائز نہیں ہے جو آج کل ہم لوگوں نے بنا لیا ہے شادی کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں نکاح ہو رہا ہے تو جی حق مہر کتنا ہے جی پانچ سو روپے یہ حق مہر لکھ لو وہ جی بعض لوگوں نے بنایا اسلامی حق مہر کیا ہے سوا بتیس روپے ہیں پتہ نہیں کہاں سے لیا یہ کونسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تب بارہ اوقیہ بارہ ہزار اس وقت کا بارہ ہزار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی کا حق مار تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے وَآتَئِتُمْ اِحْدَاهُنَا قِنطَارًا اگر تم نے کسی کو بڑا خزانہ بھی دیا ہو تو اس حق مہر کو خزانے کے ساتھ تعبیر کیا ہے لیکن اس کو مرد اور عورت کی استطاعت پر رکھا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ مرد بیچارے کی ٹوٹل انکم ہی اس کی جو ہے وہ ہزار دو ہزار ہے اور آپ اس کے اوپر حق مار لکھا رہے ہو کہ دس لاکھ دینا ہے یا یہ ہے کہ دوسری طرف جو ہے وہ شادی کے اوپر اور آدمی کی انکم جو ہے لاکھوں میں ہے اور بیوی کے لیے حق مار یہ حق مار بیوی کا ہوتا ہے بیوی کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے یہ اس کی ذاتی جگیر ہوتی ہے جیسے زیور اس کا ذاتی ہوتا ہے حق مہر بھی اسی کا ذاتی ہوتی یہ اس کے باپ نے نہیں لینا ہوتا ہے یہ عورت اور لڑکی کا ذاتی ہوتا ہے تو یہ نہیں کہ اب وہاں پہ لاکھوں روپے ہیں اور حق مہر میں آپ اس کو پانس روپے لکھ کے دے رہے ہیں اس کو دو سر پے لکھ کے دے رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے اب یہاں پہ اس بارے میں مسائل شروع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا اگر عورت سے ایسی صورت میں نکاح طلاق ہو گئی نکاح ہوا تھا رخصتی نہیں ہوئی لیکن طلاق ہو گئی اب طلاق میں جو ہے نہ ہی حق مہر مقرر تھا اور عورت کے قریب بھی وہ نہیں گیا ہے یعنی رخصتی ہوئی نہیں ہے رخصتی بھی نہیں ہوئی ہوئی ہے اور حق مہر جو ہے وہ بھی مقرر نہیں ہوا تو بس نکاح ہوا تھا حق مہر فکس نہیں تو اب کیا کرنا ہے فرمایا اب عورت کو طلاق دینے کے لیے کچھ نہ کچھ اس سے متعتو طلاق بولا جاتا ہے یا اسے متع بھی بعض لوگوں نے لکھ دیا ہوا ہے متع متع طلاق کچھ نہ کچھ دینا فائدہ کچھ نہ کچھ دینا جائے اللہ نے فرمایا جو انسان وسط والا ہے وہ اپنے حساب سے دے اور جو تنگ ہے وہ اپنے حساب سے دے دینا ضروری ہے متع بالمعروف حقاً علم محسنین یہ احسان کرنے والوں پر حق ہے اب دوسری کیفیت بتائی وَإِن تَلَّقْتُمُونَ مِنْ قَبْلِ انْ تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَسْتُمْ لَهُنَّ فْرِضَ ہاں اگر طلاق ہو گئی اور رخصتی نہیں ہوئی ہے خامد بیوی کا ملاب نہیں ہوا ہے اور نکاح ہوا تھا اور اب طلاق ہو رہی ہے ٹھیک ہے لیکن حق محر مقرر تھا یہاں پہ حق محر مقرر تھا تو اب چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے اور حق محر مقرر ہوا ہوا ہے تو طلاق ہونے کی صورت میں فَنِسْفُ مَا فَرَسْتُمْ آدھا حق محر دینا پڑے گا آدھا حق محر دینا پڑے گا اِلَّا اِنْ يَعْفُونَا اِلَّا یہ ہے کہ دونوں سیڈوں میں سے کوئی دروزہ کر دے عورت والی سائر سے آدھا ہی چھوڑ دیں سارا واپس دے دیں یا یہ ہے کہ خامد جو ہے وہ معاف کر کے پورا دے دیں آدھا کی بجائے اِلَّا يَعْفُونَا وَيَعْفُوا الَّذِي بِيَدْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَحْفُوا اَقْرَبُ لِلْتَّقْوَى اللہ نے فرمایا لوگوں در گزر کرو معاف کر دینا چھوڑ دینا یہ انسان کے تقویے کے لیے اچھا ہے اور یہ سارے احکامات پورے کرنے کے بعد اللہ نے ایک لائن میں ایک لائن میں اتنا بڑا چیز بتا دی ہے اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ لوگوں یہ سارے احکامات تو تمہارے سے ہم نے بیان کر دیئے گئے سارے مسائل تو بیان کر دیئے اب یہ ایک لائن بھی سن لو وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ لوگوں آپس میں جو ایک دوسرے کا فضل ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں رکھ رکھاؤ جسے ہم کہتے ہیں احسان مندی جسے ہم کہتے ہیں بھائی چارا کم از کم اس کو نہ بھولو طلاق ہو رہی ہے جدا ہو رہے ہیں تو یار کوئی وہ دن بھی تو تھے نا ہم بڑے اچھے ہوتے تھے کم از کم انسانیت کو نہ چھوڑو وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کا فضل احسان مت بھولو کہ اب ہم تو ان کو برباد کر کے رہیں گے انہوں نے ہماری بچے کے ساتھ یہ کر دیا ہے یا بندے والے کہیں انہوں نے اپنی بچے لیے اب ہم ان کو دکھائیں گے کیا ہوتا ہے نہیں نہیں ایسی باتیں نہیں وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ فضل اور احسان کو مت بھولو اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تم کیا کر رہے اللہ تعالیٰ بخوب جانتا ہے اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اب احکامات کچھ اور چلتے ہیں فرمایا حافظو علیہ الصلاوات والصلاة الوسطا نماز کی حفاظت کرو اُن لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کی اور خاص طور پر نمازِ وسطہ ایک درمیان کی نماز جس کے بارے میں راجع قول یہ ہے کہ وہ اثر کی نماز ہے حفاظت کرو وَقُومُ لِلَّهِ قَحَانِتِينَ اور اللہ کے آگے پورے خشو اور قنوط کے ساتھ کھڑے ہوا کرو اللہ کے ساتھ ایک خشو کے ساتھ کھڑے ہوا کرو اور پھر فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اور رکبانہ نماز کی ایک ایسی کیفیت بھی ہے کہ نماز کی صورت میں معاف نہیں ہے اگر کوئی انسان جنگ میں بھی ہے تو پھر بھی اسے دوڑتے دوڑتے چلتے چلتے سواری پہ ہوتے ہوتے نماز پڑھنی ہے اگر کوئی جنگ میں بھی ہے نماز پھر بھی معاف نہیں ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ اَمَنْ مِنْ مِنْهُوْ تو اللہ تعالیٰ کو خون بیاد کرو فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ عَلَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جسے سکھایا ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو فِرَ اللَّهَ نَفْرْمَا وَالَّذِينَا تَوَفَّوْنَا مِنْكُمَ اَذْرُونَ اَزْوَاجَا جو لوگ فوت ہو جائیں پیچھے بیوی چھوڑ جائیں وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاج جن کی بیوی پیچھے رہ جائے تو بیوی کے لیے ایک سال کی رہائش اور ایک سال کے اس کے کھانے پینے کا بندوبست اس کی وسیعت کر کے جائیں میری بیوی اگر فوت ہو گئی تو اس کے لیے میرے ذمہ ہیں وسیعت کر کے جاؤں کہ ایک سال تک اس کو میری طرف سے رہائش دی جائے گی ایک سال سے میری طرف سے اس کو اتنا اتنا اس کے اخراجات پورے کیا جائیں گے یہ حکم پہلے تھا یہ حکم اسلام کے شروع میں ایسے ہی تھا بعد میں صورت نصہ آئے گی اس میں آ گیا کہ عورت کا بقیدہ وراست میں حصہ دے دیا کہ وراست میں تجھے اتنا اتنا حصہ ملے گا اب ختم یہ پہلے ایسے ہی تھا کہ خامد کے فوت ہونے کے بعد ایک سال تک خامد کے فوت ہونے کے بعد ایک سال تک خامد کی جہدات میں سے اس کو گھر اور اس کے جو دوسرے ایکسپنسیز اور خرچیں ہیں وہ ذمہ ہیں کہ اس کے پورے کیا جائیں لیکن بعد میں عورت کو وراست دے دی گئی اور کہا کہ یہ تیرا مال ہے جہاں مرضی لگا لے جہاں مرضی آگے نکاح کرنا چاہتی ہے کر لے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا فَإِن خَرَجْنَا فَلَاجُنَا عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِ اِنَّا مِن مِن مَعْرُوفِ اگر خامد کے فوت ہونے کے بعد وہ کہیں اور اپنا معاملہ کر لیتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے معروف طرح طریقے سے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ تَلَغَالِبُ وَرْحِکْمَتْ وَالَا ہے فَرْفَرْمَایَا وَلِ الْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ حَقْمًا الْمُتَّقِينَ فَرْفَرْمَایَا بھی کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں کوئی طلاق دی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ طلاق کے ساتھ بھی اگر تغفے تحائف دیے جائیں کچھ نہ کچھ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے یہ بھی متقین کے اوپر حق ہے یہ بھی متقین کے اوپر نیک لوگوں کا یہ بھی ہے کہ طلاق دے رہے ہیں تو پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ دے کے جو بیچیں آگے اللہ نے فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتیہی لعلکم تاقلون لوگو اللہ تعالیٰ اس لیے آیات پیان کرتا ہے تاکہ تم عقل کرو سمجھ کرو سمجھو صحیح کیا ہے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نسیتیں کی طرف آگئے احکامات بیان ہوئے اب نسیتیں شروع ہوگئیں ان لوگو کیا دیکھا نہیں کچھ ایک ایسا بنی اسرائیل کا گروہ نکلاتا جو ہزاروں میں تھا ہزاروں میں تھا موت کا ڈر سے نکلیتے اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کو مار دیا ثم احیاہم اور پھر سب کو زندہ کر دیا تھا ان اللہ لذو فضل لذو فضل علی الناس ولیکن اکثر الناس اللہ اشکرون اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بہت بڑا فضل کرتا ہے لیکن لوگ پھر بھی شکر نہیں کرتے ہیں اور فرمایا وَقَاتِلُوا فِي سَبِي لِلَّهِ اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سمیعن علیم ہے مَن ذَلَّذِي اُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے گویا کہ اللہ کو قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس کو دگنا تگنا کر کے اس کو واپس کرے مَن ذَلَّذِي اُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کے راستے میں ایسا قرض دے کہ فَيُضَاعِفُ لَهُ اللہ تعالیٰ اس کو اور گناہ کر دے اور اضعافاً کثیرہ کئی گناہ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رکھے جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی طرح بڑھا چڑھا دیتا ہے نوٹ کر لیں انسان ڈرتا ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کے راستے میں دوں گا میرا پیچھے کیا بنے گا فرمایا اللہ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ وسط دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رکاوٹ ڈالتا ہے اللہ کے اختیار میں وَاللہُ يَقْبِضُ وَيَبْسُدُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی طرف لوٹ کے جانا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے ایک گروہ نے اپنے نبی سے کہا ہمارے اوپر ایک بادشاہ بناو اس بادشاہ کے اندر میں ہوکے اس کی نگرانی میں ہوکے ہم قتال کریں گے نبی نے کہا ہو سکتا ہے قتال فرض ہو جائے تو تم کرونا لڑائی جہاد تمہارے اوپر آجائے اور تم کرنا سکو کہا ہم کیسے نہیں کریں ہمیں اپنے گھروں سے نکالا گیا ہمیں اپنے جہدادوں سے نکالا گیا ہم اس کے لئے لڑیں گے تو کیوں نہیں لڑیں گے وَقَدْ اُخْرِجِنَا مِنْ دِیَارِنَا وَبْنَائِنَا فَلَمَّا قُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ اس بنی اسرائیل کی قوم پہ جب قتال فرض ہوا تو بہت سے لوگ جو ہے وہ وہ پھر گئے تھے اور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سے ظالموں کو جانتا ہے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعْثَ لَكُمْ تَالُوتَ مَلِكَا ان میں ایک غریب شخص تالوت تھا اللہ کے نبی نے انہیں کہا کہ اللہ نے تمہارے اندر تالوت کو بادشاہ بنا دیا کہلے گے اَنَّا يَقُونَ لَهُ الْمُلْقُ عَلِيْنَا وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے وَنَحْنُ اَحَقُ بِالْمُلْقِ مِلْ ہم بڑے چودری ہیں ہمیں بننا چاہیے بادشاہ وَلَمْ يُتَسَحْتَ مِنَ الْمَالِ اس کے پاس کوئی مال کوئی چیز ہے ہی نہیں کوئی دنیاوی اسباب ہے ہی نہیں تو بادشاہ تمہیں بننا چاہیے نبی نے کہا اِنَّ اللَّهَ اِسْتَفَاهُ عَلِيْكُمْ اللہ نے اس کو چونہ ہے تمہارے اوپر وَزَادَهُ بَسْتَن فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ اور اللہ نے علم میں علم میں اور طاقت میں اس کو تمہارے اوپر زیادہ بنایا ہے وَاللَّهَ يُعْتِي مُلْقَهُ مَنْ يَشَا اللہ تعالی جس سے چاہتا ہے اپنی بادشاہ دے دیتا ہے وَاللَّهُ وَاسُنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالی وسط والا ہے علم والا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں سے ایک صندوق چلتا آ رہا تھا جس کے اندر جس کے اندر اس تابوت میں اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے اور حارون علیہ السلام کے کچھ بقیجات کچھ چیزیں تھی اور وہ ان کے ہاں برکت کا سمجھا جاتا تھا جب ان کے اوپر حملہ ہوا تو دشمن اس کو بھی لے کے گیا تھا اب فرمایا کہ تعلوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ چھینہ ہوا وہ تبرکات جو تم سے چھین لیے گئے تھے وہ واپس آ رہے ہیں وہ فرش تھے اسے اٹھا کے واپس لائے گئے وَبَقِيَتُ مِمَّا تَرَقَ عَلُمَوْسَا وَعَلُوْ حَارُونَ اس سب کچھ میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے قرآن مجید ہدایت سب کے لیے ہے اس لیے ان آیت کی روشنی میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے یہ انسان کے تقوے کا حصہ ہے یہ انسان کی بزرگی ہے کہ انسان شعائر شعائر کو مطلب کوئی بھی نشانیاں قرآن مجید ہے فلاں ہے ان کی تعظیم لیکن یہ جو شعائر یا ایسی چیزیں مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات یقیناً صحابہ نے اس سے برکت کے ذریعے برکت کے ذریعے اکلی استعمال کے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اترنے والا پاسینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کرتے ہیں نیچے گرنے والا پانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھال مبارک اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا مبارک اس کو یقیناً ایک نسبت حاصل ہے اور اس کو برکت کا ذریعہ سمجھا گیا یہ ایک احترام ہے ایک عقیدت ہے ایک جو ہے انسان کی وہ دل لگی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو اس کی جوتی سے بھی محبت ہو جاتی ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے نا تو جس گلی سے وہ گزرتے ہیں اس گلی سے بھی محبت ہو جاتی ہے امرو علا دیاری لیلہ وقبلو ذل جدارا و ذل جدارا وما حب الدیاری شغفنا قلبی ولیکن حب من سکن الدیارہ کسی نے وجنوں سے پوچھا کہ یہ دیواروں سے کیوں پوسے لے رہے ہو کہنا کہ یہ دیواریں یہ گلیاں وہ ہیں جہاں سے میرا محبوب گزرتا تھا تو یہ ایک فطرتی چیز ہوتی ہے تو اسلام میں اس کو بقیدہ رکھا گیا لیکن نبی اسلام کی زندگی تک اللہ کے نبی اسلام کی زندگی تک اللہ کے نبی اسلام کے دور میں ان چیزوں سے ایک تبرک لیا گیا اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا خود وہ الگ بات ہے کہ اللہ کے ہاں ایکسپٹ نہیں ہوا کہ منافق عبداللہ بن عبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اپنی کمیز پہنائی اپنا لعاب نکال کے اس کے موہ پہ لگایا کہ شاید اللہ اس کو معاف کر دے لیکن یہ تبرکات انسان کے بخشش کا یا یہ انسان کہے کہ میرے اعمال نہ کروں نہ روزہ نہ رماز نہ قرآن نہ ذکر بس فلانے کے جو ہے وہ میرے پاس نبی کا بال مبارک ہے نبی کا میرے پاس پگڑی مبارک ہے فلاں ہے یہ چیزیں بخشش کا ذریعہ نہیں ہیں یہ چیزیں بخشش کا ذریعہ نہیں ہیں یہ چیزیں ذریعہ میں رکھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تو یہ تبرکات کیا عدب احترام تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے آپس میں ایک دوسرے کا رکھا ہو کہ عمر کے دور میں ابو بکر کے تبرکات لیے گئے ہوں اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر کے کوئی تبرکات لیے گئے ہوں نہیں یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے لگی ہر چیز کے ساتھ جو ہے وہ احترام ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کا گھر کعبہ ہے اللہ تعالیٰ کے کعبے کے ساتھ لگا ہوا وہ غلاف کپڑے کا ہے ہم اس کا احترام کریں گے ہم اس کا احترام کریں گے لیکن یہ سمجھنا کہ وہ غلاف ہماری حاجدیں پوری کر رہا ہے یہ غلط ہے یہ تو ایک سائیڈ ہوگی دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان تبرکات میں حد سے گزر جانا جیسے میں نے بتایا کہ ان کو ہی حاجت روا اور مشکل کچھ حاجد سمجھنا یہ بھی غلط ہے یا ان تبرکات کو سجدے کرنا یہ بھی غلط ہے اور آخری بات کہ اس وقت موجودہ دنیا میں جو نبی کے تبرکات موجود ہیں جی ترکیہ میں نبی اسلام کے بال مبارک موجود ہیں وہ جی فلاں باشائی مسجد میں نبی کی پگڑی پڑی ہوئی ہے وہ جی فلاں جگہ پہ فلاں کا جبہ پڑا ہوا ہے فلاں جگہ پہ فلاں کی لاتھی پڑی ہوئی ہے یہ ساری چیزیں جو اس دور میں موجودہ دور میں موجود ہیں یہ ان کے اوپر کوئی اتبار نہیں ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو چیز آتی ہے اس کا بقیدہ ایک تسلسل اور ایک نسب نامہ جس کو سند بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے یہ نبی کی بات مجھے میرے فلاں استاد فلاں نے بتائی ہے اور یہ میری فلاں استاد جس کی زندگی ہسٹری پوری موجود ہے اس کو اس کے فلاں استاد نے بتائی ہے اور اس کو آگے فلاں نے بتائی ہے اور فلاں نے نبی سے سنی ہے یہ پورا ایک ریکارڈ ہوتا ہے اور یہ ریکارڈ اتنا مینٹین کیا گیا ہے اتنا مینٹین کیا گیا ہے یہ والا ریکارڈ کہ دنیا کے آج کل کے کمپیوٹر جو آج چودہ سو سال بعد اجاز ہو رہے ہیں شاید یہ اتنا ریکارڈ وہ مینٹین نہیں کر سکتے جتنا کہ نبی کی احادیث کو نقل کرنے والے لوگوں کا ریکارڈ پورا مینٹین کیا گیا تاکہ یہ بھی مینٹین کیا گیا کہ اس انسان نے زندگی میں جھوٹ بولا بھی ہے کی نہیں بولا یہ بھی مینٹین کیا گیا پورا ریکارڈ کہ کونسی حدیثیں کس استاد سے کس شہر میں اور جب حدیثیں استاد سے سنی تھی تو اس کے ساتھی اور کون کون تھے کس استاد سے کتنی حدیثیں سنی اور اس حدیث میں کالا یا کانا کا جو اضافہ آ رہا ہے یہ اس نے استاد سے نہیں سنا یہاں تک کے فرق موجود ہیں اس پورے ریکارڈ کو اتنا مینٹین کیا گیا کہ آج کے چودہ سال کے بعد کی مردن جھواری اور چودہ سال کے بعد کے پورے ریکارڈ اس کے مقابلے میں لا جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے ریکارڈ کے جو حدیث کے بارے میں کیا گیا ہے اب یہ چیزیں جو پگڑی مبارک ہے جو جببہ مبارک ہے جو لاتھی مبارک ہے جو نعلین مبارک ہے جو مبارک ہیں ان کے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں ہے ان کے پیچھے کوئی ریکارڈ یعنی کوئی لیگل کتابوں کے اندر کوئی لیگل کوئی ریکارڈ نہیں ہے یہ صرف اور صرف یہ سوشل میڈیا پہ صرف اور صرف فیزیکل کسی جگہ پہ جو پھٹی لکھی ہوئی ہے وہ پتہ نہیں کس حکومت نے کس نے لکھ دی تھی اور آگے آگے سے آگے اس پہ قلم کے اوپر قلم لکیر کے اوپر لکیر ماری جا رہی ہے یہ بات ختم اس لیے موجودہ دور میں یہ تبرکات جو ہیں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہی ہیں لہٰذا ان تبرکات سے کوئی چیز لینا ایسا کچھ نہیں ہے اگر نبی اس کا ڈریکٹ کوئی چیز ہوتی تو وہ صرف قابل احترام بس اور کچھ نہیں ہے اگر یہ چیزیں فائدہ مد ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لباس کرتہ جس منافق قبداللہ بن عبی کو پہنایا تھا کم از کم اس کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا اپنا لعاب نکال کے اس کے موہ پہ لگایا تھا اللہ اس کو معاف کر دے اللہ نے پھر بھی کہا اگر ستر بار بھی معافی مانگو تو پھر بھی ان منافقوں کو نہیں معاف کیا جائے گا ایسا نہیں ہے یہ والے جتنے بھی تبرکات صرف قابل احترام چیزیں ہیں تو ایسے ہی بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی اور حارون علیہ السلام کی باقیہ چیزیں قابل احترام تھی اور وہ بتایا کہ تمہارے اوپر تعلوت کو بادشاہ بنایا جا رہا ہے اور نشانی یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی وہ تبرکات جو دشمن نے چھین لی تھی وہ فرشتیں اٹھا کے تمہارے پاس واپس لائیں گے اللہ کے اس میں تمہارے لئے نشانی اگر ایمان والے ہو پھر اللہ تعالی نے بتایا اب بادشاہ نے تعلوت کو تعلوت بنا دیا گیا تعلوت نے لشکر بنایا اور لشکر لے کے چلا اور کہا کہ اللہ تعالی ایک نہر سے تمہیں گزارے گا اسے پانی نہیں پینا ازمائش ہے تمہارے لئے ہاں ایک چلو پی سکتے ہو جس نے اس نہر سے پی لیا وہ مجھ سے نہیں ہے ہاں جو انسان اس سے لینا چاہے اگر ہاتھ سے چلو بھر کے پی لیتا ہے توڑا سا تو اتنا کوئی حرد نہیں اس سے زیادہ نہیں فرمایا جب وہاں نیر سے گزرے سارے لشکر والے تھوڑے سے لوگوں تھے جو پانی سے باز رہ واقع سو اور انہیں ڈیکے لگا کے اور اس کو جو ہے وہ پانی پی لیا جب گزر کے آگے میدان میں پہنچے اب جنوں نے پانی پیٹ بھر کے پی لیا تھا کہنے لگے اب تو ہم جالوت کا یہ تھے مسلمان تالوت مقابلے میں کافر تھا جالوت تالوت اور جالوت جے اور تے کا فرق ہے تو آگے جو کہنے لگے یہ مسلمان وہ جو پیٹ بھر کے پیا تھا ہم تو نہیں اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکتے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے جو اللہ کی ملاقات بھی یقین رکھتے ہیں وہ جو تھوڑا سا گروہ تھا اس نے کہا کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرہ کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا لشکر بہت بڑے لشکر پہ جو ہے وہ بھاری آ جاتا ہے کم من فیعت قلیلت غلبت فیعت کثیرہ بیذن اللہ واللہمع الصابرین اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے واللہمع الصابرین ولما برزو لجالوت و جنودی جب یہ لشکر تالوت کا جالوت کے سامنے ہوا تو مسلمانوں نے یہ دعا کی تھی قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین ربنا افرغ علینا صبرا اے اللہ ہمیں صبر اتا فرما و ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت کر دے ہمیں پختہ کر دے اپنی جگہوں پہ و انصرنا علی القوم الكافرین اور کافر قوم پہ ہماری مدد فرمانا فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی اور اللہ کے حکم سے دی وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَا اب اس مسلمانوں کے لشکر میں حضرت داوود علیہ السلام تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد داوود علیہ السلام تھے انہوں نے کیا کیا وہ جو دشمن کافر جالوت تھا اس کو جا کے قتل کر دیا وَآتَا اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ تَالُوتَ کے بعد داوود علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہد دی اللہ نے انہیں نبوت عطا فرمائی انہیں حکمت عطا فرمائی وَعَلَّمَهُمْ مِمَّا يَشَا اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم دیا جو اللہ تعالیٰ نے دینا چاہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ اللہ تعالیٰ اس طرح کر کے بعض لوگوں کو دوسرے بعض کے ذریعے رکھتا ہے یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ کرے تو لفسدتِ الْأَرْضِ زمین میں فساد ہو جائے وَلَكِنَ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے لوگوں پہ وَلَكِنَ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَ عَلِكَ بِالْحَقِّ فرمایا یہ ہماری آیات ہیں یہ ہماری نشانیاں ہیں جو آپ پہ تلاوت کی جا رہی ہیں آپ پہ بیان کی جا رہی ہیں آپ پہ بیان ہو رہا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَ عَلِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور اے نبی آپ رسولوں میں سے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مرسلین میں سے ہیں آپ رسولوں میں سے ہیں تب ہی تو آپ کو یہ واقعات بتایا جا رہے ہیں تب ہی تو اللہ کی یہ احکامات آپ کو دیے جا رہے ہیں تاکہ آگے امت تک آپ پہنچاتے ہیں اللہ اکبر یہ آج کی آیات اگرچہ آج ارادہ تھا کہ ہم صورت بقرہ کو پورا کریں گے لیکن چونکہ ان آیات میں مسائل ہیں اور قرآن مجید کے صرف لفظی ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے اصل مقصد جو ہے کہ وہ آرڈرز وہ حکم سمجھنے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے دیئے ہیں تاکہ ہم ان پہ عمل کر سکیں اس لئے آج تھوڑا سا زیادہ ٹائم ان آیات پہ لگ گیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی آگے کی آیات انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ و احسن الجزا اللہ تعالی سب کو جزا خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر ابھی آپ لوگوں میں میں سے کسی نے کوئی سوال کرنے ہوتا آپ لوگ کر سکتے ہیں جو لوگ یوٹیوب پہ موجود ہیں آپ لوگ اپنا ٹیکس میسج دے سکتے ہیں اور جو لوگ مکسر پہ ہیں آج میرے خیال مکسر پہ پر ایک پرابلم رہی ہے ابھی میرے خیال کوئی صحیح ہے ابھی اگر اس میں کوئی ٹیکس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں فیس بک پہ جو لوگ موجود ہیں آپ لوگ بھی ٹیکس پہ کر سکتے ہیں اور اگر کوئی ڈریکٹ کال کرنا چاہے تو آپ وڈس اپ پہ کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو جزائے خردہ فرمائے بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر میں اس وقت آپ لوگوں کا وڈس اپ پہ ٹیکس نہیں پڑھ سکوں گا اگر کسی نے سوال پوچھنا ہو تو آپ ڈریکٹ کال کر سکتے ہیں اگر کوئی ٹیکس پہ وڈس اپ پہ ہوئے تو میں اس کو بات میں دے دوں گا یہ ایک مکسر پہ سوال آیا ہے کہ اگر کوئی فادر ایسا ہو کہ جس نے کوئی اڈاپ کیا ہوا بچہ ہے بچی ہے اڈاپ کی ہوئی ہے تو کیا وہ اس کا ولی بن سکتا ہے نہیں بن سکتا اس کا اصلی باپ ہی اس کا ولی بنے گا اڈاپ کیا ہوا کرنے والا نہیں بن سکتا ہاں اگر اس کے اصل والد کا پتہ ہی نہیں ہے کوئی یتیم بچی تھی کوئی ایسا تھا تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی صورت میں اگر کوئی اس کا جو ہے وہ بن سکتا ہے تو وہ ہے یعنی ایک مٹھ ہولڈ کیجئے گا ذرا میں ذرا سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ اگر کسی نے کوئی بچہ اڈاپ کیا ہوا ہے تو اڈاپ کیا ہوا ہے تو تب جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ یعنی ولی نہیں بن سکتا ہے ولی ہونے کے لیے اس کا حقیقی باپ ہونا لازم ہے نکاح کے اندر لڑکی کی طرف سے جی ابھی آپ سوال کر سکتے ہیں میرا سوال ہے کہ جب قرآن پر پڑھتے ہیں ہم لوگ تو آج ہی میں نے یوٹیوب پر دیکھا کہ کیا وہ سامنے رکھے یوٹیوب کے جو کاری ہیں کعبے کے جو امام ہیں ایک طرف قرآن رکھ لے بندہ سامنے اور دوسری طرف وہ یوٹیوب والے جو کعبے کے امام ہیں ان کو ساتھ رکھ لے ان کا جو یوٹیوب پر ہے قرآن تو کہ دونوں کو ہم سنیں ان کو اور دیکھ قرآن کو رہے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں اگر آپ قرآن مجید کھور رہے ہیں اور سائیڈ پر آپ آواز جو ہے وہ قاری کی یوٹیوب پر یا آڈیو لگا کے اس کو سن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ گویا کہ وہ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو قرآن مجید سے دیکھ کے سن رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو قرآن مجید کا سننا بھی ایک عبادت ہے قرآن مجید کا سننا بھی ایک عبادت ہے تو اس لیے جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جی جی آپ یا تو اس والیم کو بند کر دیں یا آپ یہاں سے سننے جی یہ جو فیس بک ہے تحجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے تحجد کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے تحجد کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں ہے آپ جو ہے تحجد کے لیے لازم نہیں ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر کی نماز تک تحجد ہو جاتی ہے فجر کی ازان تک تحجد کا ٹائم ہے اس کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے جی کن دو نمازوں کے بعد ایڈیشنل سجدہ نہیں کرنا چاہیے کن دو نمازوں کے بعد الگ سے ایڈیشنل سجدہ نہیں کرنا چاہیے ایسا تو کچھ نہیں ہے شاید آپ کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے فجر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے فجر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے اور اثر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز نہیں ہے جب تک سورت لونہ ہو جائے اور جب تک سورت غروب نہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورت کے تلونے تک کوئی نفل نماز پڑھنا منع فرمایا ہے اور اسی طرح مغرب کے اثر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نفل نماز پڑھنا منع ہے یہ نماز کا تعلق ہے اس میں سجدہ ایسا نہیں ہے جی جزاک اللہ احسن الجزا طلاق ہو جائے یہ جو پوچھا گیا سوال اس میں یوٹیوب پہ کہ نکاح جب عورت کا ہوا ہو اور ان کی رخصتی نہیں ہوئی ہے اور وہ طلاق ہو گئی تو عورت خود نکاح کر لے تو وہ جائزے کیا مطلب ہے اس کا یعنی عورت کو رخصتی نہیں ہوئی اور اس کا طلاق ہو گئی ٹھیک ہے تو اب وہ جیسے پہلے اس کا نکاح ہوا ایسے دوسرا نکاح ہو سکتا ہے رخصتی نہیں ہوئی ہے تو اب وہ عورت ہے دوسرا نکاح اس کا ہو سکتا ہے یعنی وہ خود کا مطلب یعنی میں سمجھائے خود کا کیا مطلب ہے کہ خود سے جو ہے وہ یعنی نکاح جب بھی ہونا ہے عورت کا اس کے لئے ولی ہونا ولی کی شرط لازم ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے ولی کی شرط ہونا یہ لازم ہے یہ زمین رکھ لیں نکاح میں سرپرست کا ہونا عورت کی طرف سے کسی کا لازم ہوتا ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا گھر میں سو جی تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا سوڑی در ہولڈ کیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوڑی در ہولڈ کیجئے گا گھر میں خانے کعبی کی پکچر لگانا اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ اس سے کوئی برکت کا نظریہ سمجھتے ہیں کسی ہمیں کوئی برکت ہو رہی ہے فلان ہو رہی ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے ایک بطور جیسے سیندری کے طور پر ہم خانے کعبی کی لگا لیتے ہیں ایسا اگر کوئی پکچر لگا لے خانے کعبی کی گھر میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے کوئی برکت ہوگی فلان ہوگی ایسا کچھ نہیں ہے جی سیسے ربی آپ سوال کر سکتی ہیں جو کال پہ ہیں سلام علیکم سوال جی سرم مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ عورتیں جنازہ پڑھنے کے لیے یا جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا جنازہ پڑھ کے کبرستان جاتی ہیں پیچھے تیسے کہ ممیت لے کے جاتی ہیں اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہیں یہ صحیح ہیں اور عورت مرد کے پیچھے مرد کے مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتی ہے دیکھیں یہ آپ کے دو سوال الگ الگ ہیں جہاں تک جنازہ کی بات ہے حضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نوہین عن اتباع جنائزی ولم عزم علینا ہمیں جو ہے وہ نماز جنازہ سے منع کیا گیا تھا اس کی پیروی کرنے سے پیچھا پیچھے جانے سے لیکن اس پہ سختی نہیں کی گئی تھی اگر کبھی کوئی عورت چلی جاتی ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں لیکن بہتر ہے کہ عورت جو ہے اس طرح کر کے نہ جائے جنازے کی پیروی کرنا اس سے جو ہے وہ منع ضرور کیا گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس پہ سختی نہیں ہے کہ بالکل نہ جائے جائے جا سکتا ہے جنازہ عورت پڑھ سکتی ہے لیکن عورت پہ کوئی جنازہ پڑھنا لازم نہیں ہے جہاں تک قبرستان میں جانے کی بات ہے تو قبرستان میں بھی عورت جا سکتی ہے لیکن وہاں جا کے کوئی قبر کے لیے کے اوپر کوئی چھڑھاوے چھڑھانا یا قبر کے لیے کوئی اور کرنا یا وہاں قبر کے اوپر بیٹھ کے کوئی اور چیز پڑھنا ایسا کچھ نہیں ہے وہاں جا کے قبرستان میں دعا کرنا فوت ہونے والوں کے لیے وہ جائز ہے یا قبرستان کی دعا کرنا یہ جائز ہے اور یہ اگر کبھی قبار ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث قبرستان میں تمہیں منع کیا گیا تھا اب تمہیں اجازت ہے جا سکتے ہو یہ سب کے لیے ہے مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے جو عورتیں کسرس سے جاتی ہیں روزان نادو سے تیسے دن قبرستان میں ان کے لیے منع کیا گیا ہے لعن اللہ الزوارات القبور لیکن لعنت ہے ان عورتوں پہ جو بہت زیادہ قبروں کے اوپر جو آنا جانا لگائی رکھتی ہیں تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جی امید ہے کہ بات سمجھا کریں امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے دوسرا جو آپ کا سوال ہے مسجد میں جانا ہے تو مسجد میں جانا عورت کے لیے جائز ہے لیکن گھر میں اس کی نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنا عورت کا افضل ہے اگرچہ مسجد میں جانے کی اجازت موجود ہے مسجد میں جا سکتے ہیں مسجد میں جانا جائز ہے کوئی منع نہیں ہے جائز ہے جا سکتے ہیں کوئی منع نہیں ہے یہ نوٹ کر لیں لیکن گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے زیادہ سواب ہے عورت کے لیے گھر کے اندر اگر ایک کمرے کے اندر بھی کمرہ ہے تو اس میں بڑھ سکتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں جا کے پانچوں نمازیں پڑھتی تھی پانچوں نمازیں پڑھتی تھی مسجد میں جانے کا ایک اور فائدہ اس لحاظ سے کہ وہاں جا کے کہ کوئی واضح نصیت کوئی درست کوئی ایسی چیز اضافی مل جائے گی اس بنیاد پہ عورتیں جاتی تھیں اور صحابہ کے دور میں بھی جاتی رہی ہیں مسجد میں جانا جائز ہے لیکن افضل جو ہے وہ عورت کی نماز وہ گھر میں ہے جی امید ہے کہ بات سمجھ آگئے جی سلام علیکم جی یہ جو فیس بوک پہ معذرتا آپ لوگوں کے اچھا جی جی اسلام علیکم دیکھیں دیکھیں اس میں اصل میں ویتر میں جو دعا پڑھنی ہے اس کو ذرا بات سمجھئے اس میں دو چیزیں ہیں ایک ہے دعا قنوط جو دعا قنوط ہوتی ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دعا قنوط ایک ایسی دعا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آتی ہے کوئی چیز آتی ہے تو اس وقت جو ہے وہ دعا قنوط جو ہے وہ نماز میں آخری رکوع کے بعد آخری رکوع کے بعد کھڑے ہو کر اس دعا کو پڑھا جاتا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے اس میں اللہمہ دنی اللہمہ انہا نستعینوکا یا قرآنی دعائیں ہیں یا کوئی بھی دعائیں جو ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں آخری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کے بعد پھر ڈریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں قنوط اور ایک خالص وطر جو ایک خالص وطر پڑھنے ہوں تو اس کے اور اچھا ایک بات پوری کرلوں جو قنوط ہے جو دعائے قنوط ہے جسے ہم قنوط نازلہ ہے یہ نفلوں میں بھی ہو سکتا ہے فرضوں میں بھی ہو سکتا ہے وطروں میں بھی ہو سکتا ہے تو وطروں میں چونکہ رات کی نماز تھی آخری رکعت میں پڑا جاتا ہے اس لئے زیادہ تر اس میں کیا جاتا تھا وگرنہ یہ فرضوں میں بھی قنوط ہو سکتا ہے سنتوں میں بھی ہو سکتا ہے نفلوں میں بھی ہو سکتا ہے آخری رکعت میں رکوع کے بعد یہ ہے قنوط اس کے بعد دوسری چیز ہے جس کو ہم خالص وطر کی دعا بولتے ہیں وہ جو وطر کی خالص دعا ہے وہ رکوع کے بعد نہیں اس کا اصلی جگہ رکوع سے پہلے ہے رکوع سے پہلے اسی حالت میں کھڑے ہوئے صورت پوری کرنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے اسی طرح ہاتھ باندے ہوئے کوئی اور عمل کیے بغیر یہ دعا پڑنی ہے اللہمہ دینی فی من حدیت وعافینی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی من عاطیت وقنی شر ما قضیت انکا تقضی ولا اقضا علیک انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت بس اتنا یہ دعا جو ہے یہ دعا وہ دعا ہے جو خالص وطر کے لیے ہے جب انسان نے قنوط نہیں کرنا ہے تو وطر ہی کی نیت کرنی ہے خالص تو رکوع سے پہلے یہ دعا پڑنی ہے اس میں کوئی اور دعا شامل نہیں کر سکتے ہیں صرف یہ دعا پڑنی ہے اور پھر اللہ وقبر کہہ کے رکوع میں چلا جانا ہے جی امید ہے کہ بات سکتے ہیں پھر وطر الگ سے الہدہ پڑھ سکتے ہیں یعنی الگ کر کے ایک رکعت نہیں یہ وطر ہی کے اندر تو میں بتا رہا ہوں یہ وطر اگر ایک رکعت وہ ایک الگ طریقہ ہے کہ وطر ایک پڑھنا ہے یا تین اکٹھے پڑھنے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے کہ وطر تین ایک ساتھ بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور ایک وطر دو رکھتے ہیں الگ پڑھ کے ایک وطر الگ پڑھ لیا جائے یہ بھی جائز ہے اگر تین ایک ساتھ پڑھے جائیں تو درمیان میں کوئی تشاہد نہیں ہے ہر رکعت کے بعد سیدھا کھڑا ہو جانا ہے اور آخری رکعت کے بعد یہ دعا کر لینی ہے اگر تین اکٹھے پڑھ جائیں اور ایسا بھی جائز ہے کہ دو پڑھ کے سلام پھیر دیں اور ایک الگ سے پڑھ لیں یہ بھی جو ہے وہ جائز ہے تو خنوت جب الگ سے پڑھتے ہیں تب خنوت پڑھنا چاہیے نہیں دونوں طرح جائز ہے دونوں طرح جائز ہے دونوں طرح جائز ہے الگ سے بھی ہے اور ساتھ اگر ملا کے پڑھنا ہے پھر بھی خنوت کر سکتے ہیں اور خنوت ہاتھ اٹھا کے دعا ہاتھ اٹھا کے دعا کی طرح پڑھ سکتے ہیں ہاں جی خنوت میں آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھا کے کر سکتے ہیں جی جس میرا ایک اور سوال تھا اگر کسی کی زکاة پچھلے باخی ہے یعنی کافی پرانی باخی ہے تو اگر اب وہ دینا چاہے تو کس طرح سے حساب لگا کے دے کیونکہ اس وقت کا گولڈ کا ریٹ الگ تھا اس وقت الگ ہے تو کس طرح سے حساب لگا کے دے جس وقت کی زکاعت ہے اس وقت جو ریٹ تھا اس حساب سے جو زکاعت بنتی تھی اس کو وہ ہی دینی ہے اس وقت کی زکاعت اس وقت کے گولڈ کے حساب سے دینی ہے جس وقت کی زکاعت رہی ہے وہ اسی وقت کے حساب سے دینی ہے کیونکہ جب فرض ہوئی تھی تو اتنی ہوئی تھی تو اس کو اسی حساب سے دینا ہے سجدہ سہو کے بارے میں بتائیے یہ کپ کپ کرنا چاہیے یہ نماز میں غلطیہ ہوتی ہیں سجدہ ایسا ہے اگر اگر بھول گئے تو اس وقت بھی سجدہ کرنا ہے نہیں پڑھنے کی اگر کوئی بھی غلطی ہو جائے تو اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا حقیرات میں غلطی ہو گئی ہے کسی دعا میں غلطی ہو گئی ہے اس میں سجدہ صاحب نہیں ہوتا سجدہ صاحب کا تعلق صرف اس میں ہے کہ جب نماز کی رکعات میں کمی بیشی ہو جائے اس میں کوئی ادائیگی ہو جائے درمیان کا تشاہد بھول گئے ہیں ایک رکعت بھول گئے بعد میں پڑی یا ایک رکعت زیادہ ہو گئی اس طرح کی ہیں اس اس لئے میں سے سے ایسا ہے کہ یوٹیوب پہ ایک ہمارا پروگرام ایسا ہے جس میں ہم نے نماز کا پورا کا پورا طریقہ اور ویڈیو بنائی ہوئی ہے پورا چھے گھنٹے کا پروگرام ہے اور اس کو الگ الگ حصوں میں کر کے الگ الگ دو منٹ دس منٹ کا پانچ منٹ کے الگ الگ حصے بھی کیے ہوئے ہیں آپ یوٹیوب پہ آ جائیں الاحسان صلات پروگرام کے نام سے آ جائیں اس میں پوری ایک سیریز پڑھی ہوئی ہے اس میں ایک سجدہ صاحب کا بیان اس سے ایک ویڈیو ہے جس میں سجدہ صاحب کے ساری صورتیں بیان کی ہوئی ہیں کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے کیا مسئلہ ہے کن کن چیزوں پہ ہوتا ہے تو میرے خیال انشاءاللہ تعالی اس پہ آپ کو ساری معلومت مل جائیں گی اگر نماز کے دوران تشہد بیچ میں دو رکعات کے بعد تشہد ہے اگر انسان اگر وہ بول گیا تو پھر نماز ہو جاتی ہے جی جی نماز ہو جائے گی آخر میں دو سجدہ کرنے ہوں گے نماز ہو گئی جی شکریہ صاحب جزاک اللہ خیر جی آپ لوگ جو یوٹیوب پہ موجود ہیں ماذرہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ٹیکس تو بہت ہے لیکن میں جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں اتنا قور پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جی یہ جو اوپر سوال آیا تھا کہ سر ایک وقت میں کھڑے بہت دفعہ طلاق کے لفظ بولتا ہے ایک طلاق ہوئی یا زیادہ ہوئی برحال آپ کا سوال جو بھی ہے ایک وقت میں اگر کسی نے کئی دفعہ طلاق کا لفظ بول دیا تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی زیادہ نہیں ہوگی ایک وقت میں اگر انسان نے سو دفعہ بھی طلاق طلاق جتنے بھی بول دی ہے تو وہ ایک طلاق شمار ہوگی زیادہ شمار نہیں ہوگی ایک مجلس کی ایک ہی طلاق ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید عباس رضی اللہ عنہ کے روایت مسلم میں موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے اور اصل اسلام کا مقصد بھی یہ ہے آج کے سبق میں میں نے اس چیز کے وضاحت بھی کی تھی کہ اسلام نے بولا ہے اطلاق مراتانی دو طلاق نہیں بولا ہے بلکہ اطلاق مراتان بولا ہے اس لیے ایک مجلس کے یا ایک جنگہ کھڑے ہوئے اس نے جتنی دفعہ بھی طلاق بول گئی اسلام کے اندر اس کو ایک ہی شمار کیا جائے گا اور میں نے یہاں پہ آپ کو اگر آج کا درس یاد ہے تو اس میں میں نے اس پوائنٹ کو بھی ہائلٹ کیا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ بول دیا طلاق تو بیوی تو نکل گئی نا اس کی زوجیت سے اب جب دوسری بول بول رہا ہے طلاق تو وہ کس کے لیے بول رہا ہے وہ تو اس کی بیوی رہی نہیں جب صلح ہوگی تو تب اس کی بیوی کو دوسری دفعہ طلاق بول لے گا نا ایک چیز انسان نے طلاق بول دی تو اسی سیکنڈ کے اسی حصے میں اس کی زوجیت سے بیوی تو نکل گئی اب اگلہ لفظ انسان کسی غیر عورت کو بول دے طلاق 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 تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو ایک وقت کی جتنی بھی طلاقیں بولی جائیں وہ ایک ہی شمار ہوتی ہیں جی اسلام علیکم تراوی کے سوال کا جواب دے آپ فون پہ دوبارہ کنیٹ کر لیں ابھی ہو جائے گا فجر کے نماز کے بعد فرض نماز عمری نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی نماز کے بعد عمری نماز پڑھ سکتے ہیں میں سمجھا نہیں ہوں شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے نماز کے بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نمازیں جو قضا ہوئی ہوئی ہیں ان کو جو ہے وہ پڑھیں جو ہماری قضا شدہ نمازیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے نماز پڑھیں تو یاد رکھ لیں کہ جو نمازیں جب انسان نے توبہ کر لی اور صحیح نمازیں پڑھنا شروع کر دیں تو اب اسے وہی نمازیں پڑھنی ہیں جو پچھلے دس سال کی ایک ایک نماز کر کے ایک ایک ساتھ پڑھی جاتی ہیں یہ جائز نہیں ہے اس کے اوپر تفصیلا انشاءاللہ ایک لیکچر جو ہے وہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ قضا عمری کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے ہر نماز کے ساتھ ایک دوسری نماز پڑھنا یہ سائی نہیں ہے برالفجر کی نماز کے بعد کوئی اور نماز جب تک سورج طلوع ہوتا ہے اس وقت تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں ترابی میں جی ابھی آپ لوگ جنہوں نے کال کرنی تھی کر سکتے ہیں جی یہ جو مکسر پہ سوال پوچھا گیا ہے کہ یہ اشراق کی نماز کے لیے سورج سنرائز کے بعد پندرہ منٹ دیکھیں بعض جگہوں پہ پندرہ منٹ ہوتا ہے بعض جگہوں پہ تھوڑا کم بیشی ہوتی ہے بار پندرہ سے بیس منٹ سورج نکلنے کی اصل میں جو سورج کی وہ گول ٹکیا ہوتی ہے نا اس کے جیسے سورج کی ٹکیا نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو فجر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے جب تک پھر وہ گول ٹکیا نہیں نکلتی ہے تب تک اشراق نہیں پڑنی چاہیے جس میں سورج سنرائز کے بعد تقریب پندرہ سے بیس منٹ بعد اشراق پڑنی چاہیے ہوتی ہے جی جزاکلوہ سنزا اچھا کیا جو عورت خولہ یہ جو آپ جو مکسر پہ ہیں آپ کا آپ کا مجھے سوال آپ نے کئی حصوں میں بھیج دیا ہے مجھے وہ سمجھ نہیں آرہا جی جی اسلام علیکم باریکم جزاکلوہ آپ بہت اچھی جواب دے رہے ہیں میرا سوال میں نے بھیجا تھا لکھئے آپ کو کہ اگر گھر پہ ہیں ہم لوگ رسپنٹ ہے گھر پہ بچیاں ہیں تو کیا تو پٹا لینے ضروری ہے گھر کے اندر بھی گھر میں اگر خامد ہے بچیاں ہیں دیکھیں سسر یہ ہے کہ یہ ایک چیزی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقی لحاظ سے اور ایک ہوتا ہے جس کو اب شری لحاظ سے فتوہ دے دیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام جائز ہے کہ نہ جائز جہاں تک فتوے کی بات ہے کہ گھر میں اگر خامد ہے خرب بیوی بچیاں ہیں تو وہاں پہ ہم اس کو فرض تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز فرض ہے یہ لازم ہے اگر نہیں کریں گے تو گھنگار ہو جائیں گے ایسا تو کچھ نہیں ہے لیکن جہاں تک کہ اخلاقی لحاظ سے ہے کہ جہاں پہ انسان ایک خامد اگر اکیلہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہے اور وہ تم اس کے لیے لباس ہو اگر خامد ہے تو پھر عورت کے جیسا بھی کوئی لباس ہے جیسے بھی کوئی کپڑے ہیں سر پہ ہے یا نہیں ہے تو گھر میں اس کے لیے ٹوپٹا لینا کوئی لازم کوئی ضروری نہیں ہے نہ ہی اخلاقاً اور نہ ہی کوئی شرعی اعتبار سے رہا اگر کوئی بچیاں ہیں بچے ہیں جہاں پہ کوئی دوسرے بھی ہیں تو ایک مروت اسے کہا جاتا ہے کہ ایک ایسا لباس رکھا جائے جو ایک یعنی جس میں ایک شرافت آ جائے جس میں ایک جو ہے طہارت اور پاکیزگی آ جائے اگر اس لحاظ سے اگر بچیوں کے ساتھ بچوں کے اندر اگر ٹوپٹا سر میں رکھا جائے تو بہتر ہے لیکن جس کو ہم فرض کہہ سکتے ہیں یا جس کو ہم نجائس یا حرام کہہ سکتے ہیں وہ کہنا ذرا مشکل ہے باقی یعنی جب اگر خامد اکیلا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں پھر جس طرح رہا جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جزاک اللہ جزاک اللہ اور اگر صرف بچیاں ہی ہیں گھر میں بچیاں اور ہزبینڈ ہے مطلب لڑکیاں ہیں تو دیکھیں یہاں پر بھی صرف وہی بات آ جاتی ہے اگر وہ بالغ ہے اگر وہ جوان ہے اگر دیکھیں ایک اس میں کوئی شک نہیں کہ جو یعنی ہمارے لیے جس کو ہم کہتے ہیں محرم اور نامحرم نامحرم جو ہے بہن ہے بیٹی ہے فلاں ہیں فلاں ہیں لیکن عورت عورت ہے اور اس کا جسم جسمانی ہے جیسا بھی ہے جیسے بھی ہے باپ بھی ہے تو ایک جو ایک انسان کو اخلاق ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر جوان بچیاں ہیں تو ان کو باپ کے سامنے بھی ہے تو پھر بھی اگر سر پہ ٹوپٹا رکھیں تو یہ بہتر ہے جی چیزاک اللہ سوال نے رب پرہا ہوا جی چیزاک اللہ سلام علیکہ کیا اگر عورت کو قرآن یاد ہے وہ میں کھڑے ہو اسے قرآن مجید یاد ہے تو اسی سب میں کھڑے ہو کے اس کو جو ہے وہ کر سکتی ہے کہ عورت جیسے قرآن یاد ہو تراوی میں تمام عورتوں کے ساتھ جی آپ نے میرے خیال یوٹیوب پہ بھی یہی سوال کیا ہے یہی سوال کیا ہے کہ عورت کو اگر قرآن مجید یاد ہے تو وہ تمام عورتوں والی صف میں اسی میں کھڑے ہو کہ وہ نماز پڑھائے گی اور عمامت کروائے گی کیا عورت خلے کے بعد اسی مر سے شادی کر سکتی ہے جی ہاں عورت خلے کے بعد عدد پوری ہونے کے بعد یہ خلے ایک نکاح کے ہوتا ہے اسی خامل سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یہ خلے تین طلاقوں کی طرح نہیں ہے خلے کے بعد عورت اسی مر سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے جائز ہے کیا جو عورت نے خلہ لیا ہے اچھا جی میں نے اس سوال کا جواب ابھی بھی دے دیا ہے اللہ اللہ حسن جی ووٹس اپ نمبر چاہیے ملک ادنان صاحب میں یہاں پہ نوٹ کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھ لیجئے جی میں نے آپ کے ساتھ چیٹ میں بھیج دیا ہے تالوت انجالوت میں نہیں بتایا ہے کہ تالوت انجالوت تو تالوت کافر تھا اور جالوت مسلمان تھا بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں تالوت جو ہے وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے اور جالوت جو ہے یہ کافر تھا جسے دعوت عید علیہ السلام نے قتل کیا تھا جی جی نمبر جو ہے وہ ڈسپلے پہ آ رہا ہے جس نے وڈسپ پہ پوچھا تھا تراوی میں شکر کے سجدے کرنا کیا کرنا ضروری ہے میں سمجھا نہیں اس سوال کو تراوی میں شکر کا سجدہ تراوی میں کیسے شکر کا سجدہ کیا جاتا ہے تراوی میں ایک منصر جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی بات کیجئے آپ اچھا میں اونلین آپ کو دیکھ رہا ہوں اچھا میرا ایک سوال سوال جی ایک عورت کی شادی ملکی نکاح ہوا ہے تو رکھستی نہیں ہو جا تو رکھستی کے بغیر ملکی ان کا ڈیووز نہیں ہوا تو اس پر کی ملکی اس کی رکھستی نہیں گھر چھوڑ کے چلے جاتی وہ کسی ہور سکسے نکاح کر لیتی ہے تو اس کی جو خلائے ملکی انطلاق ہے وہ تھوڑے تھوڑے ٹیم بعد وہ لڑکا بھی دیتا ہے ملک کے گھر والوں کو تو لڑکی آگے نکاح کی تو یہ نکاح جیس کہنا ادھا کہ نہیں ادھت بغیر ادھت پوری نہیں کی جی دیکھیں ذرا آپ یا تو ادھر میوٹ کرنے ادھر سننے یا آپ ادھر سن رہے ہیں تو ذہن رکھ لیجئے گا کہ ایک لڑکی کا نکاح ہوا ابھی رخستی نہیں ہوئی اور وہ ابھی رخستی نہیں ہوئی تھی تو وہ لڑکی گھر سے جا کے اس نے کہیں اور کسی اور کے ساتھ نکاح کر لیا اب یہ ہے کہ رخستی نہیں ہوئی ہے تو ایک بات پانٹ ذہن میں اگر رخستی نہ ہو رخستی نہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خامد بیوی کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا ہے تو نکاح ہوا ہے لیکن خامد بیوی کا آپس میں کوئی ملاپ نہیں ہوا ہے تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی عدت نہیں ہوتی ہے لیکن اس طلاق سے پہلے وہ نکاح نہیں کہیں کر سکتی اگر خامد نے اسے طلاق دے دی اور پھر وہ آگے عدت اس میں نہیں ہے اگر ان کا آپس میں کوئی تعلق قائم نہیں ہوا تو یہاں پہ کوئی عدت نہیں ہوتی ہے وہ آگے نکاح اس کا ہو سکتا ہوتا ہے لیکن پہلے کا پہلے آدمی کا طلاق پہلے دینا اور دوسرے بندے کا اس طلاق کے بعد نکاح ہونا یہ ضروری ہے دیکھیں اگر انہیں مسئلے کا سمجھا جائے کہ انہوں نے اس نکاح اس طلاق سے پہلے یہ نکاح کر لیا تھا تو یہ ان کا نکاح نہیں ہوا ہے انہیں دوبارہ سے وہ نکاح کرنا چاہیے کیونکہ وہ نکاح پہلے والے طلاق کے بعد ہونا چاہیے تھا تو ان کو دوبارہ سے وہ نکاح کرنا چاہیے نہیں پہلے خامد نے اگر طلاق نہیں دی ہے پہلے خامن نے اگر طلاق نہیں دیکھیں میل صرف پوائنٹ یہ ہے میل میرے بھائی پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اگر اس نے وہ جو اب مین پہلا خامن نے جو طلاق دی ہے دوسرا نکاح اگر اس کے بعد ہوا ہے ٹائم میں نوٹس آنے میں جانے میں دو جن لگتے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہوتی ہے مین چیز ہوتی ہے کہ کنفرم کیا جائے خامن نے اگر دس طریقوں طلاق دی ہے پہلے والے خامن نے اور اس نے نکاح گیارہ طریقوں کیا ہے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر خامن اس کو طلاق پہلے والا خامن نے طلاق دی رہا ہے دس طریقوں اور اس نے نو طریقوں آگے نکاح کر لیا تھا تو اب وہ نو طریق والا اس کا نکاح صحیح نہیں ہوگا اس کو جو ہے وہ دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا نہیں میں نے بتایا ہے کہ اگر خامن بیوی کا خامن بیوی کا پس میں ملاپ نہیں ہوا ہے نکاح ہوا ہے اور رخستی نہیں ہوئی تھی اور ملاپ نہیں ہوا تو پھر اس میں عدد نہیں ہوتی ہے دیکھیں اگر ایک بندہ بیوی کو طلاق دیتا ہے خامن خود طلاق دے رہا ہے اور خامن کے اس خود طلاق دینے کے بعد عدد کے اندر اندر خامن سلح کر سکتا ہے اگر سلح نہیں کرتا ہے اور عدد پوری ہو گئی اور یہ طلاق پہلی یا دوسری طلاق تھی تو عدد کے بعد نکاح کر سکتا ہے یعنی اسی خامن سے عدد کے دوران سلح ہو جاتی ہے اور عدد کے بعد جو ہے اس سے نکاح ہو جاتا ہے سلی کوئی گا سر سر بہت بے ون زاکر اللہ صلی اللہ جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم سارے عسان بات کر رہے ہیں جی بتائیں جی اسلام علیکم جی میں امریکہ سے کہہ کر رہی ہوں میرا نام اکار سیدہ ہے کسی نے سوال پوچھا ہے کہ وہ پاکستان میں ہے ایک ہفتہ پہلے تک زکاہ تولہ جو تھا سونا وہ نوے ہزار تولہ کے سافتے تھا اور اب وہ ایک لاکھ ہو گیا ہے اس ہفتے سے تو وہ کیا پچھلے والے ہفتے کے ریٹ سے زکاہت ادا کر سکتی ہیں میں ان چیز دیکھا جاتا ہے کہ ان پہ سال کب پورا ہوتا ہے جب لاست year انہوں نے زکاہت نکالی تھی ایک ہفتہ پہلے نکالی تھی یا ایک ہفتہ بعد میں نکالی تھی زکاہت فرض ہوتی ہے سال پورا ہونے کے بعد اب مین چیز یہ ہوتی ہے کہ پچھلے سال جب انہوں نے زکاہت نکالی تھی ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ دن یہ تھے اور اب اس سال کے بعد اگلا سال اب میرا یہ آ رہا ہے تو ایک سال کے بعد زکاہت ہوتی ہے اس میں ایک ہفتہ یا ایک ہفتہ ریٹ کا تعلق نہیں ہے زکاہت کا مین تعلق اسے ہے کہ آپ کا سال جس دن پورا ہوتا ہے اس دن جو ریٹ ہوتا ہے اس کی زکاہت آپ پہ فرض ہو جاتی ہے الحمدللہ جزاکللہ خیر کسیرہ کسیرہ جی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی تراوی میں اچھا یہ تراوی میں سجدہ شکر اس کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ عورت کو گھر میں یہ تو میں نے اس کا جواب دے دیا ہے اللہ وبر قرآن پاک میں ایک جگہ میں ذکر ہے کہ دن کے وقت یہ میں سمجھا نہیں ہوں یوٹیوب پہ جو تنویر اقبال صاحب کے نام سے ہیں آپ کا سوال میں سمجھا نہیں ہو سی طرح جی جی اسلام علیکم علیکم اسلام جی میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے جی بتائیے جی میں نے پوچھنا تھا تصویر نماز کے بارے میں کہ کیا وہ ہم پڑھ سکتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیدت میں شامل ہے میں تو رمضان میں ہر روز پڑھتی ہوں اپنی مذہب فرض پورا کرنے کے بعد مندہ پڑھ لے تو کیا یہ بیدت ہے نماز تصویر پڑھی جا سکتی ہے اس کی حدیث ایسی ہے کہ جو تمام حدیث کو جمع کیا جائے تو اس کا حدیث کا ثبوت ملتا ہے نماز تصویر پڑھی جا سکتی ہے اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں تو ہماری اس چینل پہ نماز تصویر کے نام سے ایک پوری ویڈیو موجود ہے جس میں اس کا پورا طریقہ اس کی پوری ڈٹیل اس کا سب کچھ موجود ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے کیونکہ میری سسٹر یہ وبا سے پہلے نا عمرہ کر کے آئے ہیں تو وہاں پہ سعودی عرب میں بھی ان کو کسی نے کہا دیا تو اب ہم دو ڈبل مائنٹ ہو رہے ہیں کہ اپنا فرض کے بعد اس کو پڑھیں جی پڑھ سکتے ہیں نفل نماز ہے نفلی کے ٹائم پڑھ سکتے ہیں ہاں جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ نفلی عبادت میں تو ہم جو مرضی پڑھ رہے ہیں اس لیے جی یہ فون نمبر سکرین پہ آ رہا ہے جو یوٹیوب پہ پوچھ رہا ہے پتا نہیں وہ سکرین پہ جا وہ نہیں رہی بات ہے اسی نمبر پہ میں نے کیا ہے نہیں سلی ہے نمبر جی جی سسٹر میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں وہ لوگ جو آن لین سن رہے ہیں سکرین پہ وہ نمبر پوچھ رہے ہیں میں ان کو بتا رہا ہوں ہاں جی سر شکریہ اور ایک سوال میرا اور تھا جی جی بتائیے ہم لوگ ادھر امریکہ میں ہیں کالیفونیا میں ہیں اس دفعہ کچھ لوگوں نے کل روزہ رکھا کچھ لوگوں نے آج رکھا اب اس کے لئے کے تاکراتیں جو ہیں وہ انسان نہیں پڑھنے پڑھیں گی یا پھر اپنے حضار سے دیکھیں سسر پہلے نمبر پہ کچھ لوگوں نے آج روزہ رکھا کچھ لوگوں نے کر روزہ رکھا یہ ہماری امت مسلمہ میں بہت بڑے مسائل ہیں جن میں سے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں ایک ساتھ ایک ہی محلے میں ایک ہی شہر میں دو مسئلے ہیں اور ایک ہی عید آج ہوگی ایک ہی عید کل ہوگی ایک رمضان آج ہوگا یہ ہمارے لئے بہت بڑے مسئلے ہیں جس کا کوئی حل نہیں کر سکتے جو آپ کا مین ٹارگٹ ٹاک راتوں کا ہے فلاں ہیں انسان کوشش کرے اپنے حساب سے جو کر سکتا ہے باقی اللہ کے سپرد کرے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز پہ قادر ہے آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ان اللہ حالا کلیشن قدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو مجھے اور آپ کی اقل میں آتا ہے اللہ اس چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پہ بھی قادر ہے جو میری اور آپ کی اقل میں نہیں آتا میری اور آپ کی اقل کا نتیجہ اور ریزلٹ یہ ہے کہ دو اور دو چار ہوتے ہیں اور چار اور چار آٹھ ہوتے ہیں اور آٹھ اور آٹھ سولہ ہوتے ہیں لیکن اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ ایک اور ایک لاکھوں ہو جائیں دو اور دو لاکھوں ہو جائیں اور وہ بھی صحیح یہ ہمارا جسم ایک کمپیوٹر کے طرح ڈیوائس ہے اور جیسے ہم اپنے موبائل یہ کمپیوٹر میں ایک سوفٹر انسٹال کرتے ہیں تو سوفٹر اسی دائرے میں رہتا ہے اللہ نے ہمارے اس جسم کی ایک ڈیوائس کی اس دماغ میں ہمارا ایک سوفٹر انسٹال کر دیا ہے اور اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ یہ دو اور دو چار ہوتے ہیں اور اقل دن اور دن وہاں ہوتے ہیں جو اللہ کے معاملات ہیں وہ اللہ کے معاملات اللہ اس چیز پہ بھی قادر ہے جو ہماری اقل میں نہیں آسکتا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آپ کے آوازیں دیتا ہے کوئی ہے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کروں ہے کوئی کرنے والا کہ میں اس کو کر دوں اور قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے اور عرش اللہ تعالیٰ کا ساتوں آسمانوں کی اوپر ہے اب دنیا میں ہر جہاں پہ کہیں نہ کہیں تو تحجد کا ٹائم ہوتا ہی ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ ہر وقت آسمان دنیا پہ ہوتا ہے کیا اللہ تعالی ہر وقت عرش پہ ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ماننا ہے جو حدیث میں آیا ہے اب جو ہے لیلت القدر وہاں پہ ایک دن پہلے ہوتی ہے وہاں پہ دنیا میں دوسری جگہ پہ وہ رات کی تاکرہ دوسری دن میں آ رہی ہے یہ سارے سارے معاملات جو ہیں ہم اللہ کے معاملات یہی سوچیں کہ اللہ تعالی ہر چیز میں قادر ہے ہم اپنے حساب سے اس کو سیدھا کریں اور جو اللہ کے معاملات ہیں اب لیلت القدر کس رات میں آنی ہے کس طرح آنی ہے وہ اللہ کو بہتر ہے ہمیں یہ رات کو چھپانے کا مین مقصد بھی یہ ہے تاکہ ہم ساری راتوں میں عبادت کریں اب بہتر تو یہ ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ صرف وہ تاک راتوں کو خاص کرے آخری دس دن سارے کے سارے عبادت کی جائے تاکہ اللہ تعالی کسی دن بھی دے دے اور باقی رہا کہ کسی کے ہاں وہ پچیس ہوگی تو کسی کے پاس جو ہے وہ چھبیسویں رات ہوگی یا کسی کے بستائیسویں ہوگی تو کسی کے ہاں ٹائیسویں ہوگی تو یہ کیسے ہوگا وہ اللہ تعالی نے کیسے اپنے معاملات پورے کرنے ہیں وہ اللہ کو بتا ہے کیسے فرشتوں کا آنا ہے کیسے فجر تک رات کا رہنا ہے وہ اللہ کو بتا ہے ہم ظاہر کے مکلف ہیں جو معاملات اللہ کے ہیں وہ اللہ اس چیز پر قادر ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آسکتا ہے جی جو یوٹیوب پہ لوگ موجود ہیں آپ کی سکرین پہ نیچے کورنر میں کر کے آ رہا ہے آپ اس کو جو ہے وہاں سے فون نمبر ووٹس اپ پہ کال کر سکتے ہیں معذر چاہتا ہوں آپ لوگوں کے بہت سے میسیج ہیں جس کی میں ابھی رپلائی نہیں کر پا رہا ہوں فجر اور اثر کے بعد نماز کے بعد کیا طواف کے نفل جی فجر کے بعد اور اثر کے بعد طواف کے نفل پڑے جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیدہ ایک حدیث میں الگ سے میشنر کیا تھا یا بنی عبد وناف لا تمنہ احدا طافہ بالبیتی وصلہ کے کسی بندے کو منع نہیں کرنا ہے جو طواف کرے اور فرد و نفل پڑے فی ایتی ساعت ان کسی بھی گھڑی میں تو جو جس کو ہم زوال کا ٹائم کہتے ہیں یہ حرم اور طواف میں نہیں ہوتا فجر کے بعد اثر کے بعد کسی بھی ٹائم طواف کے دو نفل پڑے جا سکتے ہیں اس کی بقیدہ ابو دعوت میں روایت موجود ہے قرآن میں کتنے شکر کے سجدے ہیں کیا قرآن پڑتے وقت شکر سجدہ کرنا ضروری ہے دیکھیں قرآن مجید میں کتنے شکر کے سجدے ہیں اس میں میرا خیال اس سوال کی ہمیں ضرورت نہیں ہے میرے جیدے ہیں کہ قرآن میں جو سجدے ہیں وہ ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ نہیں فون پہ لے کے اب تراوی نہیں پڑ سکتے ہیں نماز میں جماعت میں صفوں کا ملنا ضروری ہوتا ہے یعنی فون کے ذریعے یا کسی بھی لائی براؤڈ کاؤس کے ذریعے آپ فون پہ لے کے تراوی پتہ نہیں وہ آپ سے قبلے میں آگے ہوگا یا پیچھے ہوگا امام کے پیچھے آپ بنیں گے یا آگے بنیں گی اس کا کس سائیڈ پہ ہوگا آپ کا کس سائیڈ پہ ہوگا تو اس طرح کے جتنے بھی محملات ہیں صفوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہونا جماعت میں اس میں ضروری ہوتا ہے آپ ویسے سن سکتے ہیں لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کے لئے جو ہے وہ بقاعدہ امام کے ساتھ صفوں میں ہونا لازم ہے نفل میں بھی فرض میں بھی جماعت کا حصہ ہے کہ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو صرف حرم میں تراویہ ہوتی ہیں اور دنیا جہان کے سب جگہ پہ اس کے پیچھے ہی لوگ پڑھتے کہیں پر بھی جو ہے وہ جماعت نہ کرائی جاتی اس لئے کہ حرم میں نفل کی جماعت ہوتی ہے تو ہم سارے سارے اسی کے پیچھے پڑھیں اگر ایسا ہوتا تو یہ پوری دنیا میں پھر ایسا ہی ہو جانا چاہیے تھا پھر تو ختم ہو جاتا ہر جب مسجد میں ہم کیوں اپنے پر تراویہ پڑھ رہے ہیں بہت سے جگہوں کا ٹائم زون تو سیم ہے تھوڑا سا فرق ہے سعودیہ کے ساتھ تو جن میں ہے تو وہاں پہ تو کم از کم تراویہ حرم کے ساتھ ہونی چاہیے تھی تو یہ صفوں کا ملنا جماعت میں ضروری ہے تو آپ اپنی جماعت خود اکیلے نفل نماز جتنی اکیلے میں پڑھی جائے اتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے یہ جو میں ادھر سوال کے بات کر رہا تھا احمد علی بھائی جو یہاں یوٹیوب پہ تھے قرآن مجید میں جتنے بھی سجدے ہیں ہم اس میں فرق کریں کہ کون سا سجدہ شکر ہے اور کون سا سجدہ عبادت ہے قرآن مجید کے جتنے سجدے ہیں ان کو کر لیا جائے تو سواب ہے نہ کیا جائے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر سجدے کر لیا جائے نماز میں بھی اگر وہ سجدے تلاوت کرتے ہو سجدہ آ جائے تو کر لیا جائے تو سواب ہے نہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خطبہ کے دوران سجدے والی آیت پڑھی اور سجدہ کیا اور ایک دفعہ آیت پڑھی اور سجدہ نہ کیا تو دونوں طرح جائز ہے اس میں لازمی ہی سجدہ کرنا یا لازمی ہی نہیں کرنا ایسا نہیں ہے جزاک اللہ وحسن الجزا سلام علیکم ورحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کی نماز کا ٹائم کب کب سے کب تک ہوتا ہے اشراق کی ٹائم دیکھیں اشراق جو ہے اس کا مطلب سورج نکلنے کے قریب سورج نکلا ہے تو سورج جب صلوح ہونے لگے تو اس سے پندرہ بیس منٹ پاتھ جب سورج کی گول ٹیکیا نکل آئے کیونکہ جیسے سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو فجر کا ٹائم بند ہو جاتا ہے ختم اب جو سورج کی گول ٹیکیا پوری نکل کے باہر آ جائے تو اس کے بعد اشراق نماز پڑھ سکتے ہیں جس میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے قریب ٹائم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ پندرہ سے بیس منٹ میں آپ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اور پلیز تھوڑی در ہولڈ کیجئے گا جو فون پہ ہیں تو جو اشراق پہ جو اشراق کی نماز کا میں ٹائم بتا رہا ہوں تو اس کے جب سورج کی ٹیکیا نکل آتی ہے تو وہاں سے اس کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کا ٹائم یعنی سورج کی جیسے ٹیکیا نکلی تو فجر کا ٹائم ختم ہوا اور جب پورا سورج کے ٹیکیا باہر نکلائی تو اشراق کی نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور یہ اس کا کب تک رہتا ہے یہ کہنا مشکل ہے کب تک کی بات جو ہے نا یہ آپ کہہ لیں کہ اشراق کے کچھ دیر بعد تک اب اس میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو گیا ہے کوئی دو گھنٹے دو گھنٹا ہو گیا ہے تو اس وقت بھی ایک نماز پڑھی جاتی ہے جس کو نماز زوہا کہتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں نماز چاشت کہتے ہیں تو نماز زوہا یا نماز چاشت یعنی اگر سورج کے نکلنے کے فوری بات پڑھ لی ہے تو اشراق ہے اور تھوڑا سا لیٹ کر کے پڑا ہے تو وہ نماز زوہا یا نماز اشراق ہے اب یہ نماز اشراق کا مطلب تو یہ ہے زوہا کا مطلب تو یہ ہے کہ ظہور سے پہلے پہلے کافی پڑھ لی جائے اس کا کوئی فکس حد بندی نہیں ہے کہ اتنے منٹ یا اتنے ٹائم تک ہے اس کا آخری ٹائم بس یہ کہ ظہور سے پہلے پہلے وہ نماز چاشت تو ہوتی ہے جی اسلام علیکم جی بھائی جو آپ فون پہ بات کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ کیجئے سوال ہاں جی نہیں نماز میں آپ جو ہے وہ اپنی زبان میں دعا نہیں مانگ سکتے ہیں آپ کم از کم وہ عربی میں کہہ رہے ہیں تو آپ اس کے پیچھے آمین کہہ دیں آمین کہہ دیں کم از کم یہ تو عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں تو آپ اس کے بیچھے آمین سے کہہ سکتے ہیں یا دل کے اندر کوئی ایسی اپنی خواہش ہو تو اظہار کر دل کر دیں کہ اللہ تعالی میرے فلاں کام پورا کر دے لیکن زبان پہ ایسی کوئی چیز اردو میں یا کسی اور زبان میں نہیں لا سکتے ہیں نماز کے بعد آپ اپنی دعایں کر سکتے ہیں باقی ہم نماز میں جب دروشی پڑھ رہے ہیں تو دروشی بھی ایک دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم جب رحمت بھیج رہے ہیں تو اپنی حاجت کی نیت یعنی اب پوری نماز میں بھی کہیں بھی بھی کر سکتے ہیں لیکن زبان سے کوئی الفاظ نکالنا کسی اور زبان میں یہ جائز نہیں ہے یہ نماز میں صحیح جزاکاللہ جزاکاللہ جی جی what is the best time for جی ابھی آپ کال کر سکتے ہیں ابھی اس وقت ہے ابھی مطلعہ ہمارا سیشن انڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی بات کر سکتے ہیں جی میں یو ایسے میں کام کرتا ہوں قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہوں آپ آن لین قرآن مجید ہمارا آن لین قرآن مجید پڑھانے کے سسٹم ہے آپ ویب سائٹ الحسان ڈاٹ کام پہ چلے جائیں وہاں پہ آن لین قرآن مجید پڑھنے کا پورا ایک سسٹم موجود ہے آپ اس سے اپنے آپ کو رجیشن کرا کے پڑھ سکتے ہیں جو پوچھ رہے ہیں جناب محمد زہیر سرور جو یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں اب وہاں سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں جو یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہیں میں آپ کا جواب دے رہا ہوں الحسان جو یہ الحسان ٹی وی پہ ہیں تو اسی طرح الحسان ویب سائٹ ہے اس پہ آپ اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے لئے رجیشن کروا سکتے ہیں جی ابھی بات کریں فون پہ جی اسلام آنیکو میں آپ سے مخاطب ہوں جو یہ الحسان ٹی وی پہ ہیں تو اسی طرح الحسان ویب سائٹ ہے آپ ادھر کا یا تو آپ بند کر دیں ادھر کی آواز بند کر دیں یا ادھر کے تھوڑی دیرے کے لئے اپنے کمپیوٹر کی آواز میوٹ کریں تاکہ آپ کی آواز ہی در آسکے جی آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن آپ ادھر سے آواز کو تھوڑا سا میوٹ کر دیں آپ کی آواز پیچھے سے آ رہی ہے جی آپ بات کریں جی آپ بات کریں بات کریں آپ وہ مجھے خالی وہ ان سے پوچھنا تھا ابو صاحب سے پوچھنا تھا کہ فجر کے نماز کے بارے میں کچھ پوچھ رہا تھا تو میں پوچھ سکتا ہوں ابھی جی جی آپ پوچھ لیجئے میں بات کر رہا ہوں اچھا وہ مجھے یہ پوچھ رہا ہے کہ فجر کے نماز میں یوزیلی جب اگر قضا ہو جاتی ہے کبھی تو جیسی آنکھ کھلتی ہے تو اٹھنے کے بعد آپ کو میں کیا دو سنت تو دو فرض دونا پڑھنا چاہیے یا خالی دو فرض پڑھنے چاہیے جیسی آپ کی آنکھ کھلے آپ فوری جو ہے اب ٹائم کس پہ آنکھ کھلی ہے مطلب فجر کا ٹائم گزر چکا ہے قضا ہو گئی ہے تو آپ اس کو سنت بھی پڑھیں اور فرض بھی پڑھیں یعنی سنت بھی پہلے پڑھنے اور بعد میں اس کے فرض بھی پڑھنے دونوں پڑھنے ہوں گے اچھا تو اور اگر جیسے اگر ٹائم بلکل اگدم بہت تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس وقت آنکھ کھلیے تو آپ فرض پڑھنے تو بعد میں پھر اس کے بعد جب وہ سورج نکل جائے جی پھر اس کے بعد سنتیں پڑھ لیں جزاک اللہ خیر سلام علیہ وآلہ وسلم جی وآلہ وسلم پلیز بتائیے گا کہ تراوی میں قرآن کی جلاوت قرآن ہاتھ میں لے کے کر سکتے ہیں جی ہاں تراوی میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کے آپ پڑھ سکتے ہیں یہ جو یوٹیوب پہ آپ نے ٹیکس لکھا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں ماذا رکھتے ساتھ فیس بک پہ جو سوالات تھے وہ میں نہیں دیکھ سکا ہوں جو اب لوگوں نے فیس بک پہ سوال بھیجے ہوئے تھے میں ماذا رکھتے ساتھ ان کو نہیں دیکھ سکا ہوں سر کسی نے سوال کیا ہے کہ زکاة کے حوالے سے پچھلے ہفتے سونے کے ریٹ اچھا وہ آپ سے بات ہو گئی ہے فون پہ سر کیا نماز میں صورت فاتحہ کے بعد ہر صورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے صورت فاتحہ کے بعد اگر کوئی بھی صورت شروع سے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بسم اللہ پڑھنی چاہیے ہوتی ہے جی فون پر طلوع آفتاب کا ٹائم آتا ہے تو پھر نماز فون پر بھی طلوع آفتاب کا ٹائم آتا ہے جیسی طلوع آفتاب کا ہو تو اس کے پدرہ سے بیس منٹ بعد آپ عشرہ کے نماز پڑھ سکتے ہیں مسواق رمضان میں کر سکتے ہیں جی مسواق رمضان میں کر سکتے ہیں جی تجوید کورس انگلیش میں بھی ہیں آپ الحسان ڈاٹ کام پہ لے سکتے ہیں جی تجوید کورس انگلیش میں یاسمین جویت صاحبہ جو یوٹیوب پہ ہیں آپ الحسان ڈاٹ کام پہ جاکے قرآن اکیڈمی میں ریجسٹر کرا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بجزار خیر اتا فرمائے کیا ریاض الجنہ میں فجر کے بعد نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں نفلی نماز کہیں بہر بھی فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں ریاض الجنہ میں ہیں یا کئی اور ہیں قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے تراوی ہاتھ میں پکڑ کر قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں اصل میں نفل نماز میں حرکت زیادہ جائز ہے بنسبت فرض نماز کے فرض نماز میں حرکت جائز نہیں ہے اور نفل نماز میں حرکت جائز ہے بنسبت فرض نماز کے تو قرآن مجید کا دیکھنا اور نہ دیکھنا اتنا معنی نہیں رکھتا اصل یہ ہے کہ قرآن مجید کے اٹھانے سے جو حرکت ہوتی ہے یہ نفل نماز میں ہو رہی ہوتی ہے اور فرض نماز میں ایسی کوئی اٹھتی نہیں کی اس کی نہیں ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید اس طرح کر کے کتابی شکل میں موجود نہیں تھا جو ہمارے پاس اس طرح کر کے موجود ہے اس لیے اس دور میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا ہاتھ میں اٹھا کر یا ہاتھ میں نہ اٹھا کر پڑھنا اس کا کوئی ہاں یا نہ میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کپڑے پہ کاغذ پہ لکڑی پہ پتھروں پہ مختلف جگہوں پہ لکھا گیا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک بہت بڑے چمڑے اور بہت بڑے کپڑے کے مصحف میں لکھا گیا بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں اسی کے آگے نسخے بنا کے خلافت میں بھیجے گئے بقیدہ ہر ایک انسان تک کوئی الگ الگ ہر ایک مسلمان تک نسخہ موجود ہو ایسا نہیں ہے اور اس دور میں جو مسلمان ہوتا تھا وہ حافظ ہی ہوتا تھا صحابہ کے اندر کوئی فرق موجود نہیں ہے کہ یہ حافظ ہے اور یہ حافظ نہیں ہے جو مسلمان ہیں وہ حافظ ہی ہوتا تھا یہ سب ہی ہوتے تھے اس لئے سب کو قرآن مجید زبان نہیں پڑنا ہوتا تھا اس میں دیکھنے کا کوئی ضرورت ہوتی نہیں تھی مین اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید سے اگر ہم کہیں کہ دیکھ کے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر ہم کہیں کہ قرآن مجید دیکھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر ہم کہیں کہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو کوئی دلیل نہیں ہے اور اگر ہم کہیں قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھ یعنی دیکھ کے نماز ہوگی پھر بھی دلیل نہیں ہے اگر نہیں ہوگی پھر بھی دلیل نہیں ہے حادیث کی دنیا میں صرف اس کا اعتبار اس بات پہ کیا جاتا ہے کہ نماز میں حرکت ہے اور نفل نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل نماز میں حرکات ثابت ہیں جبکہ فرض نماز میں ایسی حرکات ثابت نہیں ہیں نفل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بھی پڑی ہے نفل نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز میں ایک دفعہ رات کی نماز گھر میں پڑ رہے تھے بخاری کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سامنے لیٹی ہوتی تھی ہاتھ لگا کے ان کو پیچھے کر دیتے تھے اور سجدے میں چھلے جاتے تھے سجدے اسے اٹھتے ان کو ہاتھ لگا دیتے وہ پاؤں آگے کر لیتی اسی طرح ایک موقع پہ نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز میں آگے بڑھ کے دروازہ کھول دیا اور اپنی جگہ پہ واپس آکے کھڑے ہو گئے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں چل کے آگے ہو گئے پھر وہ بکری آگے سے گزن لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سینہ دیوار سے لگا لیا اور بکری پیچھے سے گزر گی اور پھر واپس مسلے پہ آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے مسجد کے ایک ایسی جنہ پہ آگے درمیان میں نماز نیت لی نماز کے اندر اس کے گردن کو پیچھے سے پکڑا اور گمہا کے ایک ستون کی پیچھے لگے کھڑا کر دیا اور فرمایا یہاں نماز پڑھو تاکہ آگے سے کوئی گزر نہ سکے یہ تمام اعمال نماز میں حرکت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ایک دفعہ وہ تو فرض نماز تھی کہ نماز پڑھا رہے تھے اور کچھ ہاتھ سے حرکت کی لیکن وہ موجزہ تھا بعد میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت یا جہنم کو دکھایا اور میں اگر اس کا کوئی خوشہ اٹھا لیتا تو اس کو تم کھاتے رہتے تو دنیا تک ختم نہ دی یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے جنت بھی دکھائی اور جہنم بھی دکھائی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا تھا تو فرض کے علاوہ نفل نماز میں حرکات زیادہ ثابت ہیں بنسبت فرضوں کے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ نفل نماز میں اگر قرآن مجید اٹھا کے پڑھ لے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ فرض نماز میں یہ حرکت جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں کم سے کم حرکت چاہیے باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ ہے کوئی قرآن مجید پر انٹڈ تھا نہ ہے کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے ہم ثابت کر سکے کہ نماز ہوتی ہے یہ ہم جس سے ثابت کر سکے کہ نماز نہیں ہوتی ہے ہم اس کو ڈپینڈ کرتے ہیں کہ نماز میں حرکت جو ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے امید ہے کہ ان کو جواب مل گئے ہوگا جو اس کی دلیل پوچھ رہے تھے کہ ہاتھ اٹھانے کی دلیل یا حدیث کیا ہے اللہ و اکبر قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھنے کے جی جی میں نے اس کا جواب دے دیا زہر کیس ادا کریں زکاة کیسے ادا کریں گولڈ کا کتنا حصہ اگر کسی کے پاس ایٹی فائف گرام ایٹی فائف گرام جو تقریباً سوا سات تولے کے قریب بنتا ہے اتنا گولڈ موجود ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے تو اس سے ٹو پوائنٹ فائف کے حساب سے اٹھائیس پرسنٹ کے حساب سے اس سے زکاة دینا لازم ہے جی جزاک اللہ سوار یہ ہے کہ اگر خامد کی انکم بینک سے ہے تو کیا بی بی اس سے جو ہے وہ صدقہ دے سکتی ہے ایک باز ہی میں رکھ لیں پہلے نمبر پہ تو خامد کو جو ہے مطلب اس کو بتایا جا سکتا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے یہ چیز بتایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے باقی رہا کہ کمائی جو ہے خامد اگر کر رہا ہے تو وہ اس کے لیے حرام ہے آگے اگر وہ کسی کو دے رہا ہے تو آگے والے لوگ اس کے حرمت میں شامل نہیں ہوتے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان پیچھے سے مال چوری کر کے لاتا ہے اور آگے کسی شاپ سے کوئی خرید لیتا ہے چیز تو خرید بیچنے والا اس کے گناہ میں شامل نہیں ہے اس کو کیا پتہ یہ پیچھے چوری سے لے کے آ یعنی پیچھے اس کا پیسہ چوری سے لے کے آیا ہے یا حرام کا ہے یا حلال کا ہے اگر وہ جا کے گروسری سے کوئی چیزیں خرید رہا ہے تو گروسری والا اس کے گناہ میں شامل نہیں ہے اسی طرح اگر کوئی انسان پیچھے سے بری کمائی کر رہا ہے تو وہ اس کا مجرم ہے گناہ ہے اگر وہ اس کمائی سے آگے کسی کو کوئی گفت دیتا ہے یا آگے خامد بیوی کو خرچے دیتا ہے یعنی بیوی بچے اس کے گناہ میں شامل نہیں ہیں ہاں یہ ان کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے کہ جب انہیں پتا ہے کہ حلال یہ ہے اور حرام یہ ہے تو انہیں منع کرنا چاہیے اور اس سے دور ہونا چاہیے جو بھی طریقہ کیا جائے لیکن جہاں تک حلال یہ حرام کی بات ہے تو وہ ایک انسان تک کرنے والے تک محدود رہتا ہے وہ آگے سے آگے متعدی نہیں ہوتا ہے جزاکماللہ وحسن رضا میرے خیال آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں آج بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم ہو گیا ہے اور میرے پاس پاکستان میں تو ابھی پونے دو بجرے ٹائم بہت زیادہ ہے آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں آج کی اس مجلس کا انشاءاللہ کل سے پاکستان کے ٹائم کے مطابق ساڑھے دس بجے رات کو یہ پرگرام شروع ہوتا ہے سب لوگ اس میں شامل ہوں اور اس کے ریکارڈنگ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے یوٹیوب پہ بھی موجود ہے اور جو لوگ اس میں یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سسکرائب کریں تاکہ جو کچھ بھی اس میں فوائد ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے پوری طرح فائدہ اٹھانے اور اللہ تعالیٰ میں پوری طرح اس میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں جزاکماللہ وحسن الجزا آج اسی پہ اخترام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکاتو بلیک سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آپ کا سوال سوری ہے احمد علی بھائی اگر آپ کا اپنا گھر ہے رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس سے جو رینٹ آ رہا ہے وہ اگر جمع ہو ہو کے ایٹی فائیو گرام کے برابر ہو گیا ہے تو اس پہ زکاة دی جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی سیشن کے بعد کھول کر سکتے ہیں بس تھوڑی سی بات تو اگر آپ کا اپنا گھر ہے اور اپنے رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو وہ جو آپ نے اپنا گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہے تو اس کی رینٹ پہ جو دیا ہوا ہے اس کے مکان کی مالیت پہ کوئی زکاة نہیں جو رینٹ آ رہا ہے وہ اگر جمع ہو جائے اور تقریباً سوا سات تولے جو کہ ایٹی فائیو گرام بنتا ہے اس کے برابر کی مالیت ہو جائے اب بتایا جا رہا ہے کہ تولہ ایک لاکھ روپے کے قریب ہے تو سات لاکھ کے قریب اگر رینٹ جمع ہو کے پڑا ہوا ہے اور اس پہ پھر سال گزر گیا ہے تو تب اس پہ زکاة ہے لیکن اس گھر کی جو اپنی ذاتی قیمت ہے اس پر کوئی زکاة نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ انسان کے ذاتی مکان پہ ذاتی گاڑی پہ سواری پہ مطلب انسان کے سواری پہ گھر کی چیزوں پہ اور ان چیزوں پہ زکاة نہیں ہوتی ہے جزاکماللہ احسن الجزا اللہ تعالی ہمیں سب کو ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی یہ ساری چیزیں ہم سے قبول فرمائے اسی بھی اکتفا کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ